بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیک آپ کی نظریں اس طرف لگے ہوئی تھے جہاں سے فیری کے مصافرے کتار کی صورت میں ساحل پر پہنچ رہے تھے پھر اس کی نظریں ایک ایشیائی نوجوان پر پڑی تو اس کے چہرے پر بے احتیار مسکراہت رہنگ گئی یہ علی عمرانتہ اس کے چہرے پر بڑے معصومیتی اور وہ اس طرح آنکھیں جبگاتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بچہ پہلے بار میلے میں آیا ہو اس کی رسم پر براؤن رنگ کا سون تھا چند نمہ بعد جیسے ہی وہ ساحل پر پہنچا بیک آپ تیزی سے آگے پڑھا اور عمران کے قریب پہنچ گیا ہیلو مسٹر علی عمران میرا نام بیک آپ ہے بیک آپ نے مسکراتے ہوئے کہا ساتھی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا بیک آپ یعنی مور بھئے کمال ہے کہ کامبہ رزیرے کے اگر بیک آپ اس قدر حوبصورت ہوتے ہیں تو پیہن یعنی مورنی وہ تو ناچانک اس قدر حوبصورت ہوگی عمران نے بڑے ماسوم سے لہجے میں کہا بیک آپ نہیں بیک آپ ویسے آپ نے ہامہا اپنے ساتھیوں کو اپنے سالائیدہ کے انہیں ماس میک اپ کرنے پر مجبور کر دیا حالانکہ ہمارا مقصد تو صرف آپ کا استقبال کرنا تھا کیونکہ آپ جسے مارو فیجنٹو سے ملنے کے بعد ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا بیک آپ نے مسکرہ کر بڑے خوشدیلی سے جواب دیتے ہوئے کہا وہ دراصل یہاں تفریح کرنے آئے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں یہ تفریح کا لطف اپنے طور پر ہی آتا ہے بارحال آپ کا بہت شکریہ عمران نے کہا آگے ادھر یہ خوبصورت سا ریسٹورانٹ ہے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں گھبرائیے نہیں میرے آدمی اس وقت تک آپ کے حلاف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک میں انہیں اشارہ نہ کر دوں اور میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں بیک آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی مسکراتے ہوئے وہ سمجھ گیا کہ بیک آپ کا تعلق بھی بلیک تھنڈر سے ہے اور یہ نوجوان شدید احساس سے برطری کا شکار ہے چندہ ہو بعد وہ ایک خوبصورت سا ریسٹورانٹ میں میسی گرد بیٹھے تھے واقعی خوبصورت سا ریسٹورانٹ ہے ہاں تو مسٹر بیک آپ اب آپ یہ بتائیے کہ اب تو آپ بلیک تھنڈر سے مسلک ہیں اور اس سے پہلے آپ کی ایسا جنسی سے متعلق تھے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے آرڈر دے دوں پھر بات ہوگی آپ کیا پینہ پسند کریں گے بیک آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے ایک ویٹرز کو اشارہ کیا تو وہ تیر کی طرح ان کے میسی قریب پہنچ گئی لیمن جوس اگر مل جائے تو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیک آپ نے ویٹرز کو اپنی لیے شراب اور عمران کے لیے جوس لانے کا آرڈر دے دیا ہاں اب پوچھے آپ کیا پوچھ رہے تھے ویٹرز کے جانے کے بعد بیک آپ نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اب پوچھنے کے لیے بھاقی رہی کیا گیا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو بیک آپ بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات اپھرائے کیا مطلب میں سمجھا نہیں بیک آپ نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو عمران مسکراتے ہوئے کہا خاموش رہا پھر بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑا آپ کا مطلب ہے ویٹرز اور یہ کام با ہے جہاں صرف دولت کا راج ہے اگر آپ کی جب میں دولت ہے تو پھر جہاں یہ ویٹرز کے آئے شہزادیاں بھی آپ کے پیر دھوکر پی سکتی ہیں بیک آپ نے ہستے ہوئے کہا اچھا حیرت ہے واقعی پی جاتی ہیں پیر دھوکر عمران نے آنکھیں پھارتے ہوئے انتہائی ماسوم سے لہجے میں کہا تو بیک آپ ایک بار پھر ہس پڑا عمران صاحب آپ کے بارے میں فائل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر حقیقتاً مجھے یقین نہ آیا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کی جائے ورنہ تو شاید واقعی وہ فیری ہی سمندر میں گرد کر دی جاتی جس پر آپ اپنے ساتھ کے سمیت سوار تھے اچانک بیک آپ نے سنیدہ لہجے میں کہا اس لبے ویٹرز واپس آئی اور اس نے شراب کا جام بیک آپ کے سامنے لیمن جوس کا گلاس عمران کے سامنے رکھا اور ہموشی سے واپس مر گئی اب آپ کے کمس کو بھی اس بار پر تو یقین آ گیا ہوگا کہ فائل بنانے والے احمق تھے عمران نے جوس کا گلاس اٹھاتے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو بیک آپ ایک بار پھر ہس پڑا ہاں واقعی احمق تھے لیکن انہوں نے ایک بات سچ لکھی کہ آپ اپنے آپ کو احمق ظاہر کرتے ہیں لیکن دراصل آپ احمق ہے نہیں بیک آپ نے شراب کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا ظاہر تو وہی چیز ہو سکتی ہے مسٹر بیک آپ جو موجود ہوتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بیک آپ ایک بار پھر ہس پڑا اسی لمحے ویٹرز دوبارہ ان کے قریب آئی اس کے ہاتھ میں کارلیس فون پیس تھا آپ کے کال ہے مسٹر کاب ویٹرز نے فون پیس بیک آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے واپس مڑ گئی یعنی آپ کے بات واقعی دولت ہے عمران نے کہا تو بیک آپ چونگ پڑا کیا مطلب یہ آپ اچانک کیوں لیے ہوئے باتیں شروع کر دیتے ہیں بیک آپ نے حیران ہوتے ہوئے کہا آپ کو یہ ویٹرز بھی جانتی ہے حالانکہ میری اطلاع کے مطابق آپ کی جہاں آمد آٹھ صبح ہی ہوئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیک آپ بے اہتیار ہس پڑا ایسی کوئی بات نہیں کامبہ کا آدھا شہر مجھے جانتا ہے کیونکہ میں اکثر یہاں تفریق کرنے کے لیے آتا جاتا رہتا ہوں بیک آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ میں موجود کارلس فون کا بٹنان کر دیا راجر بھول رہا ہوں بوس عمران کی تمام ساتھیوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے ان سب نے الائیدہ الائیدہ ہوتلوں میں کمرے لے رکھے ہیں اور ہوتلوں میں جانے سے پہلے انہوں نے مارکٹ سے اسلحہ اور بی سکس ٹرانس میٹر بھی حریدے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ہلکی سی آواز عمران کی کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی شاید بیک آپ ہوتی ہے آواز عمران تک پہنچانا چاہتا تھا اس لئے اس نے رسیور کو کان سے ذرا فاصلے پر رکھا اور عمران ریپورٹ سن کر بے احتیار مسکرہ دیا ٹیک ہے نگرانی جاری رکھو بیک آپ نے کہا اور فون آف کر کے اسے واپس میز پر رکھ دیا ہاں تو عمران صاحب آپ کی جہاں آمد لارڈ مارٹن کی وجہ سے ہوئی لیکن آپ نے لارڈ مارٹن سے جو کچھ پوچھتا ہے وہ آپ مجھ سے بھی پھوٹ سکتے ہیں بیک آپ کا لہجہ یک لہت بدل گیا لارڈ مارٹن سے میں نے پوچھنا ہے کہ وہ لارڈ کیسے بن گیا میرا مطلب ہے وہ مورو سی لارڈ تو نہیں اس کا والد تو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا عمران کے وہ لارڈ ہے اور واقعی سکہ بند لارڈ ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بتا دیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن میرا تو حیال ہے کہ لارڈ مارٹن مورو سی لارڈ ہے بیک آپ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر آپ کو کوئی اطراز نہ ہو تو میں براہ راس لارڈ مارٹن سے پوچھ لوں تاکہ حقائق سامنے آ جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑا ہوا فون پیس اٹھا لیا کیا مطلب لارڈ آپ کو جانتا ہے بیک آپ نے حیران ہو کر کہا تو اس نے آپ کو نہیں بتایا حیرت ہے حالانکہ وہ تو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ وہ کینگ آف ڈھم کے ولی اہد پرنس آف ڈھم کو جانتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے انکواری کے بٹن پریس کر دیئے یس انکواری پلیز چند لمحہ بعد انکواری آپریٹر کی آواز سنائی دی لارڈ مارٹن کی رہائش گاہ لارڈ ہاؤس کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا بیک آپ ہاموش بیٹھا تھا عمران نے شکریہ ادا کر کے رابطہ آف کیا پھر انکواری آپریٹر کا بتایا ہوئے نمبر پریس کر دیا لارڈ ہاؤس رابطہ قائم ہوتی کہ ایک مردانہ آواز سنائی دی لارڈ سے بات کرائیں میں پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا ہولڈ اون کریں دوسری طرف سے کہا گیا عمران نے دیکھا کہ فون پر اس نے لاؤڈر کا بٹن موجود تھا اس نے مسکراتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا یس لارڈ بول رہا ہوں چند لمحہ بعد لارڈ مارٹن کی بھاری اور بابکار آواز سنائی دی لارڈ مارٹن پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں یہاں کامبہ کی ساحل پر انتہائی حوبصورت ریسٹرانٹ رہے آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بیک آپ صاحب کو میرے استقبال کیلئے یہاں بھیجا انہوں نے مجھے ازاہ احلاق لیمن جو اس کا اگلاس بھی پلا دیا ہے امیران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیک آپ نے بے اہچار ہونڈ بینج لی اس کے چہرے کے ازلاس سکر سے گئے ہونڈ بیک آپ کس کی بات کر رہے ہو مجھے تو تمہاری جہاں آمد کا بھی علم نہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں جہاں موجود ہوں دوسری طرف سے حیرت بہنے لہجے میں کہا گیا لارڈ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جہاں موجودی کا کسی کو پتا بھی نہ چلے آپ کی موجودی سے فضاء موتر ہو جاتی ہے پھولوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں بہاروں میں رنگ آ جاتے ہیں چہروں پر مسرط اور شادمانی کے لہریں دوڑنے لگ جاتی ہیں ویسی بیک آپ صاحب نے آج صبح ہی آپ سے بڑی طویل ملاقات کی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو اپنا نام بیک آپ بتایا ہو میں بھی پہلے یہی سمجھر بڑا حیران ہوا کہ کامبہ کے بیک آپ اگر اس قدر حبصورت ہوتے ہیں تو پیہن کی حبصورتی کا تو واقعی جواب نہیں ہوتا ہوگا لیکن انہوں نے ازاہِ کرم میری تصیح کر دی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم بیک آپ سے میری بات کرا سکتے ہو دوسری طرف سے انتہائی تلح سے لہجے میں کہا گیا کیوں نہیں وہ میرے پاس ہی موجود ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون پیس بیک آپ کی طرف بڑھا دیا ییس بیک آپ بول رہا ہوں بیک آپ یہ تم نے کیا ہم مارکت کی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے سامنے آنے کی اب یہ کسی افریت کی طرح تمہارے پیچھے بڑھ جائے گا لارڈ کی غصیلی آواز سنائی دی لاؤڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے لاؤڈ کی آواز اب بازی طور پر عمران کو سنائی دے رہی تھی میرا کام کرنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے لارڈ صاحب اور میں اپنی دوستی سے کام کرنا پسند کرتا ہوں باقی رہا عمران تو میں نے اس سے مل لیا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے پانی ہے اور اب میں جو چاہوں صرف آنگ کے ایک ایشاری سے اس کا حاتمہ ہو سکتے لیکن میں فی الحال ایسا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ دل کی تمام حسرتیں پوری کر لے تاکہ پھر اسے گلہ نہ رہے کہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا بیکہ اب نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران بے احتیار مسکرہ دیا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میں بارہال واپس جا رہا ہوں دوسری طرح سے جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا رہے ہیں اب بھی میرا اب میرا بھی جہاں ٹھہرنا فضول ہے آپ البتہ جب تک یاد چاہیں یہاں رہیں گھومیں پھریں تفریح کریں البتہ آپ کے حق میں بہتر یہی رہے گا کہ آپ کام بہ میں تفریح کرنے کے بعد یہاں سے سیدھے واپس اپنے وطن چلے جائیں بیکہ اب نے انتہائی سنیدہ لہجے میں کہا اور وہاں جا کر صدقہ دیں حیرات کریں شکرانے کی نفل پڑھیں کہ آپ زندہ بچ کر آگئے ہیں کم از کم فکرہ تو پورا بولا کرو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا واقعی بات تو ایسی ہی ہے بہرحال آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کو میری طرف سے انعام سمجھیں گوڈ بائے بیکہ اب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا ارے ارے وہ بل تو دیتے جاؤ میں تو بہرحال جہاں آیا ہی ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیکہ اب ہس دیا اور پھر اس نے تیسیس قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا عمران نے سر پر ہاتھ لکر بڑے ہاتھ سے انداز میں بالوں کو اڈریف کیا تو اس نے ریسٹرانٹ کے دائیں کونے میں بیٹھے ہوئے جوانوں کو اٹھ کر بیکہ اب کی پیچھے جاتے دیکھا تو اس کی لگوں پر بے اہتیار مسکراہت دوڑ گئی جب بیکہ اب اور جوانہ دونوں ریسٹرانٹ سے باہر چلے گئے عمران کورسی سے اٹھا رہی اٹمنان بھرے انداز میں چلتا ہوا باہر آ گیا چند لمحہ بعد اسے ایک حالی ٹیکسی مل گئی پاک ہوتیل عمران نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی چند لمحہ بعد دیکھو ٹیکسی ایک جدید چار منزلہ ہوتیل کے گیٹ کے سامنے جا کر رکھی عمران نیچے اترا اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایا دیا اور ٹپ دی پھر مڑ کر وہ مین گئیٹ کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ تیسے منزل کے کمرے میں موجود تھا کمرہ اس نے فلوریڈا سے ہی فون کر کے بک کرا لیا تھا کمرے میں پہنچ کر عمران نے فون کا رسیبر اٹھایا اور کریڈل کو دو تین بار پریس کر دیا یس سر مینجر سے بات کراؤ عمران نے کہا یس سر ہلو مینجر بول رہا ہوں چند لمحہ بعد ایک باوقار سی مردانہ آواز سنائی تھی عمران بول رہا ہوں فاسٹر آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں عمران صاحب ہوتیل کے کمرے سے وہ تو آپ پہنچ گئے وہ بیکا بغیرہ کا کیا ہوا اس نے واقعی میرا استقبال کیا ہم ریسٹران میں بیٹھے رہے اس نے مجھے لیمن جوس لائے اور پھر ہم ایک دوسرے کو حدا حافظ کہہ کر اوش کر چلے گئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیا بات ہوئی عمران صاحب وہ تو آپ کے اور آپ کی ساتھیوں کے ہاتھ میں کی باتیں کر رہے تھے اس لئے تو میں نے آپ کو کال کیا تھا فاسٹر نے کہا میرا حیال ہے کہ اس کے آدمی فیری میں موجود تھے کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ میرے ساتھیوں نے ماس میک اپ کر رکھا ہے اس کے آدمی نے میرے ساتھیوں نے کی نگرانی کی پھر ریسٹران میں اسے ریپورٹ دی اب بتا انہیں شاید میرے ساتھی جوانا کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا اور اب وہ بیک آپ کی نگرانی کر رہا ہے بارحال تم یہ بتاؤ کہ لارڈ مارٹن کے بارے میں تمہارے پاس کیا تازہ ترین ریپورٹ ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آگے فون آنے سے پہلے مجھے میرے آدمی نے ریپورٹ دی کہ لارڈ مارٹن اپنے سپیشل ہیلیکاپٹر میں کامباز سے روانہ ہو گیا ہے اس کے ہیلیکاپٹر کو فلاڈینیا کی طرف ہے لیکن میں نے اپنے آدمی سے کہہ دیا کہ وہ وہی نگرانے کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لارڈ مارٹن ڈاج دینے کے لیے واپس آ گیا ہو فاسٹر نے جواب دیا نہیں میری ریسٹران میں بیٹھے ہوئے بیک آپ کی موجودگی میں اس سے بات ہوئی اس نے کہا کہ وہ واپس جا رہا ہے تو پھر عمران صاحب آپ کا جہاں آنا تو بیکار ثابت ہوا فاسٹر نے کہا وہ کیسے ظاہر اب لارڈ مارٹن کی بیچھ آئے تو لارڈ مارٹن واپس چلا گیا فاسٹر نے کہا لیکن یہاں ایک فائدہ تو ہوا کہ بیکار سے ملاقات ہو گئی عمران نے کہا بیکار بھی شاید لارڈ مارٹن کی وجہ سے یہاں آیا ہوگا وہ بھی واپس چلا جائے گا فاسٹر نے کہا جبکہ میرا حیال دوسرا ہے عمران نے کہا وہ کیا بتاتا ہوں پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کامبہ میں کتنے عصے سے ہو عمران نے اس کی بات کا جواب دینی کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے ایک سال تو ہو گیا ہے پھر تو تم یہاں کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو گئے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہاں کامبہ میں ہی بلیک تھنڈر کی لیوارڈری ہو آرے نہیں عمران صاحب یہاں تو کسی لیوارڈری کی موجودی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کامبہ کوئی زیادہ بڑا جزیرہ نہیں اور پورا جزیرہ آباد ہے بہت تھوڑے سی علاقے میں ایک خاص قسم کے لکڑی کے جنگلات ہیں لیکن وہ بھی جہاں کی مقامی انتظامیہ کے تحت ہے وہاں کا ایک ایک درخت کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی لکڑی فروت ہوتی ہے اور یہ بھی اس لئے کہ یہ لکڑی اس قدر قیمتی ہے کہ صرف اس کی فروت سے ہی مقامی انتظامیہ کو اتنی آمدن ہو جاتے ہیں کہ اسے یہاں کی لوگوں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگانا پڑتا فاسر نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ لکڑی کون ہریتا ہے میرے مطلب ہے مقامی طور پر ہری دی جاتی ہے یا ایک ٹی میں جا کر فروت ہوتی ہے امران نے کہا تفصیل کا تو مجھے علم نہیں امران صاحب لیکن یہ تفصیل آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں فیری میں کامبہ کے مطالعے کی تارفی رسالہ دیکھتا رہا تھا اس میں درد ہے کہ یہاں ہاس قسم کے لکڑی پیدا ہوتی ہے جسے کھیلوں کا حسوسی سامان دیار کیا جاتا ہے اور کھیلوں کا سامان بنانے والی یہاں دو فیکٹریاں بھی موجود ہیں امران نے کہا ہاں آپ کی بات درست ہے واقعی یہاں کھیلوں کا حسوسی سامان بنانے والی دو فیکٹریاں موجود ہیں ایک فیکٹریاں کا نام سیشل گیم کارپوریشن ہے دوسری کا نام کامبہ گیم کارپوریشن ہے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں فاسٹر نے جواب دیا تم ایسا کرو کہ اتنا معلوم گلد ہو کہ ان میں سے کس فیکٹریاں کا تعلق لارڈ مارٹن سے ہے امران نے کہا ہاں میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں میرا حیال ہے کہ دونوں تو نہیں تو ایک فیکٹریاں بارہ لارڈ مارٹن کی ملکیت ہوگی امران نے جواب دیا اگر ایسا ہے بھی صحیح امران صاحب تو اس سے کیا ہوگا فاسٹر نے جواب دیا وہی ہوگا جو مندورے ہدا ہوگا تم اور میں کیا کر سکتے ہیں امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے رسیور رکھا پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا اس پر جوانا کی فیکوینسی اڈریس کرنا شروع کر دی فیکوینسی اڈریس کرنے کے بعد اس نے بٹن آن کر دیا ہلو ہلو امران کالنگ اوور امران نے بار بار کال دینا شروع کر دی یس ماسٹر جوانا ٹینڈنگ کیوں اوور تھوڑی دیر بعد جوانا کی آواز سنائی دی کیا پوزیشن ہے بی کاب کی ماسٹر ساحل کے ریٹران سے نکل کر وہ یہاں کی ایک مقام کالونی نیاغرا فال کالونی کی کوٹھی نمبر 31 ای بلاگ میں پہنچا ہے اور ابھی تک اندر ہے اوور تم اس کی نگرانی جاری رکھو لیکن اسے کسی کام میں مداخلت نہ کرنا لیکن حیال رکھنا اس کی نظروں میں نہ آ جانا اوور امران نے کہا بے فکر نہیں ماشر میں نے پہلے اس بات کا حسوسی طور پر حیال رکھا ہوا ہے اوور دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو امران نے اوور انڈال کیا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا پھر اس نے واری واری سب ساتھیوں کو کار کر کے انہیں پارک ہوتیل پہنچنے کا کہہ دیا کیونکہ اب ان کا آلائیتہ رہنا بے کار ہو گیا تھا امران سمیت وہ سب بی کاب اور اس کی ساتھیوں کی نظروں میں پہلے ہی آ چکے تھے بہت سہر آپ ان لوگوں کو ڈھیل کیوں دے رہے یہ سب لوگ ہماری نظروں کے سامنے ہیں آپ حکم کریں تو ہم ایک لمحے میں ان سب کو گولیوں سے اڑا دیں بی کاب کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے کہا تو بی کاب بے احتیار مسکرا دیا تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے میک اصل بات یہ ہے کہ امران اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں وہ لارڈ مارٹن کے پیچھے جہاں آئے ہیں اور اب جب کہ لارڈ مارٹن واپس چلا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ان کے پیچھے واپس چلے جائیں گے اس لئے میرے پاس بظاہر حملہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا بی کاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے لیکن آپ نے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس امران کے حاتمے کا مشن ملا ہے ہاں اصل مشن تو یہی ہے لیکن درمیان میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ مین ہیڈ گوارٹر نے اس امران کو سیف فریس میں رکھا ہوا ہے لارڈ مارٹن کو انہوں نے صرف اس صورت میں امران کو ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر لیوارٹر کے حطرے کے بغیر میں نے امران کو ہتم کر دیا تو مین ہیڈ گوارٹر تک بارحال اس کی ریپورٹ پہنچ جائے گی کیونکہ مین ہیڈ گوارٹر کا محبری کا نظام ملائدہ ہے اس کے بعد لارڈ مارٹن اور بہت دونوں نے اس بات سے انکار کر دینا ہے کہ انہوں نے مجھے ہیڈ گوارٹر کے احکمات سے ہٹ کر کوئی حکم دیا ہے نتیجہ یہ کہ میں مین ہیڈ گوارٹر سے کوئی انعام حاصل کرنے کی بجائے میں اس کے عطاب میں آ جاؤں گا اس لئے میں نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا ہے اب جب تک امران لیوارٹر کے لیے یقینی حطرہ نہیں بنے گا اس وقت تک میں بھی اسے حلاق نہیں کروں گا بی کاب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا آپ کا معلوم ہے کہ لیوارٹری کہاں ہے میک نے کہا ہاں مجھے بوس نے بتا دیا کہ لیوارٹری یہیں اس کامبہ جزیرے میں ہے اس لئے تو لارڈ مارٹن کے واپس چلے جانے کے پاوجود جہاں رک گیا ہوں ورنہ تو میں بھی واپس چلا جاتا بی کاب نے جواب دیا تو میک بھی احتیار چھون پڑا تو پھر آپ نے لیوارٹری کی حفاظت کا کوئی تو بندوبست نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ امران اور اس کے ساتھی بالا ہی بالا وہاں پہنچ جائیں میک نے کہا احمق ہو گئے ہو کیا امران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی ہو رہی ہے وہ کامبہ میں جہاں کہیں جائیں گے ہمیں ان کے بارے میں ریپورٹ ملتی رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ لیوارٹری کا سرک پر بورٹ تو نہیں لگا کہ وہ اسے پڑھ کر معلوم کر لیں گے کہ یہاں لیوارٹری ہے یہ لیوارٹری بلیک تھندر کی حفظت بھی انتہائی جدیدالات سے کی جا رہی ہے اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں بی کاب نے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی اچانک میز پر پڑھے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوڑی تو بی کاب نے اب ہاتھ بڑھا کر رسی پر اٹھا لیا بی کاب بول رہا ہوں بی کاب نے کہا پارٹنس بول رہا ہوں دوسری طرف سے اس کے باس کی بھاری آواز سنائے دی اور باس صاف فرمائے بی کاب نے مودمانہ لہجے میں کہا لائر مارٹن صاحب واپس پہنچ گئے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے وہ تم سے سخت ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ تم انتہائی احمق آدمی ہو کہ بجائے امران کا حاتمہ کرنے کے تم اس کے ساتھ بیٹھ کر گپے مار رہے تھے دوسری طرح سے کہا گیا تو بی کاب بے احتیاط چونگ پڑا تو پھر آپ نے کیا کہا بی کاب نے لطف لینے والے انداز میں پوچھا میں نے انہیں بتایا کہ گریبران پھر وہاں فائر کھول دیا جاتا تو وہ لا محالہ سمجھ جاتا کہ لائر مارٹن کی جہاں موجود گی اور اس پر حملے کا مطلب ہے کہ جہاں لیبارٹری ہے اب جبکہ بی کاب اس سے مل کر اسے نفسیاتی طور پر پریشان کر دے گا اور آپ کی واپسی کے بعد وہ لازمان یہی سمجھے گا کہ بی کاب کا مقصد لائر مارٹن کی حفاظت تھی اس طرح اس کا ذہن کسی طور بھی لیبارٹری کی طرف نہ جائے گا پارٹنس نے جواب دیا بلکل یہی بات ہے امران اور اس کے ساتھ ہی میرے آدمیوں کی نظروں میں ہے اور لائر مارٹن واپس جا چکے ہیں اس لئے اب میں نے یہ دیکھنا ہے کیا امران اور اس کے ساتھ ہی جہاں لائر مارٹن کی پیچھے آئے ہیں یا انہیں کسی طرح اس بات کا پتہ لگیا ہے کہ کامبہ میں ہی وہ سپیشل لیبارٹری موجود ہے جس میں فارمولا رکھا گیا ہے اگر انہیں لیبارٹی کرو کیا تو پھر ان کا ہاتھ میں ایک لمحے میں ہو جائے گا اور اگر وہ لائر مارٹن کی پیچھے آئے تھے تو بھی لائر مارٹن کے واپس جانے کے بعد بھی وہ واپس چلے جائیں گے بی کاب نے کہا امران لائر مارٹن کے پیچھے ہی کامبہ پہنچا ہے کیونکہ اس نے لائر ہاؤس میں فون کر کے لائر کے بارے میں معلوم کیا اور لائر کے منیجر نے اسی بتایا کہ لائر تفریق کے لیے کامبہ گئے ہوئے ہیں جس پر وہ کامبہ پہنچ گیا پانٹرز نے جواب دیا منیجر نے اسی کیوں بتا دیا بی کاب نے حیران ہو کر پوچھا اس نے بلیک تھنڈر کی ایک سوپر ایجنٹ ٹرومن کے آواز میں منیجر سے بات کی منیجر صرف اتنا جانتا تھا کہ ٹرومن کا ذارب بلیک تھنڈر سے ہے اس نے بتا دیا یہ تو جب تمہاری طرف سے اطلاع ملی کہ تمہارے آدمی نے امران اور اس کے ساتھیوں کو فلوریڈا میں چیکیا ہے اور وہ فری سرویس کے ذریقے کامبہ پہنچ رہا ہے تو میں بہت حیران ہوا کہ امران اور اس کے ساتھیوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ لائر مارٹن کامبہ گئے ہیں چنانچہ میں نے اپنے طور پر ان کے منیجر سے بات کی تب معلوم ہوا کہ امران کی تو نہیں بلکہ ٹرومن کی گال آئی تھی اور میں سمجھ گیا کہ امران نے ٹرومن کی آواز نکال کر کے معلوم کیا ہوگا پارٹن سے جواب دیتے ہوئے کہا امران اور اس کے ساتھیوں کی ایک ایک اقدام کی مجھے سمجھ نہیں آئی باس اور میں اس سلسل میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا اچانک بیکاب نے کہا وہ کیا فلوریڈا کے ساحل پر امران اور اس کے ساتھی اپنے اصل شکلوں میں تھے وہ اصل شکلوں میں ہی فیری پر سوار ہوئے لیکن راستے میں ان کی ساتھیوں نے میک اپ کر لیا جبکہ امران نے میک اپ نہیں کیا وہ اصل شکل میں ہی کامبہ پہنچا اس کے کیا وجہ ہے انہوں نے میک اپ کیوں نہیں کیے بیکاب نے کہا تمہارے آدمی یقین انہوں اس فیری میں اس کے ساتھی آئے ہوں گے بوس نے پوچھا یہ اس پاس میرے دو آدمی ان کے ساتھی اور انہوں نے اس کے ساتھیوں کی میک اپ کو چک کیا اس کے وجہ سے ہی یہاں کامبہ میں اس کی ساتھی چیک ہو سکے ہیں بیکاب نے جواب دیا تو کیا راستے میں اسے کوئی اطلاع بھی ملی تھی بوس نے پوچھا کیسے اطلاع بیکاب نے چونکر پوچھا میرا حیال ہے کہ کامبہ میں تمہاری موجودگی کی اسے اطلاع مل گئی ہوگی اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں کو میک اپ کرا دیا ہوگا بوس نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ ہوت بھی میک اپ کر لیتا بیکاب نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے تمہیں سامنے لانے کی وجہ ترسل شکل میں کامبہ پہنچا ہو اور اس کے ساتھی تمہاری نگرانی کر رہے ہو بوس نے کہا نہیں بوس اس کے ساری ساتھی میری ہماری نظروں میں ہیں اور وہ علائدہ تھے عمرہ نکیلا ساحل پر پہنچا تو میں نے بڑھ کر اسے ہوتی علائدہ بات کر لی اب یہ پارک ہوتیل میں موجود ہے اور اس کے سارے ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے ہیں بیکاب نے کہا وہ یقیناً کسی گہرے چکر میں ہوگا اسی چاترانہ ذہانے بھی اس کی مدد کرتی ہے کہ وہ بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے لیکن دراصل کر کچھ اور رہا ہوتا ہے لارڈ مارٹن کی واپتے کے بعد اس کا کام اس کا کامبہ میں قیام اس بات کو مشکوک بنا دیتا ہے کہ وہ صرف لارڈ مارٹن کی وجہ سے وہاں گیا ہوا ہے بوس نے جواب دیا تو پھر کیا حیال ہے میں ایکشن میں آ جاؤں بیکاب نے کہا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تم جیسے حالات دیکھو ویسی ایکشن کرو بارحال اس فارمولی اور لیبارٹی کی حفاظت مطلوب ہے بوس نے کہا ٹیک ہے میں کل تک دیکھتا ہوں اگر کل کی امران اپنے ساتھوں سمجھ جہاں سے واپس نہ گیا تو پھر میں اس کے حلاف ایکشن میں آ جاؤں گا بیکاب نے فیصلہ تم لارڈ مارٹن کے حفاظت کیلئے وہاں گئے تھے اب جبکہ لارڈ مارٹن وہاں سے واپس چلا گیا ہے تو تمہاری وہاں موجودگی سے مشکوک کر سکتی ہے بوس نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ میری جہاں موجودگی سے وہ اس بات پر مشکوک ہو جائے گا کہ لیبارٹری کامبہ میں ہے بیکاب نے کہا ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بوس نے کہا لیکن میں صرف اس یقی بنا پر لیبارٹری چھوڑ کر کیسے واپس جا سکتا ہوں بیکاب نے کہا تمہیں کام کرو بظاہر جہاں سے واپس فلوریڈا چلے جاؤ پھر فلوریڈا سے میک اپ میں واپس آؤ اس طرح عمران کا شک بھی ہتم ہو جائے گا اس کے بعد اگر وہ کامبہ میں رہتا ہے تو پھر یہی بات حتمی طور پر کہی جا سکتے کہ اسے کسی پورا سرار ذریعے سے کامبہ میں لیبارٹری کا علم ہو چکا ہے اس صورت میں اسے ایک لمحہ کی بھی محلت دینا ہماکت ہوگی بوس نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ کی یہ تجویز بھی درست ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں بیکاب نے کہا اس کے ساتھ یہ رابطہ ہتم ہو گیا تو بیکاب نے کریڈل دبایا پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے ٹون چیک کی اور ایک بر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے انکواری پلیز پارک ہوتیل کا نمبر دیں بیکاب نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا بیکاب نے ایک بر پھر ٹریڈل دبایا پھر تیزی سے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جو انکواریہ پلیز نے بتائے تھے پارک ہوتیل آپ کی ہوتیل میں علی عمران صاحب رہ رہے ہیں ان سے بات کرائیں میرا نام بیکاب ہے بیکاب نے کہا یہ صرف ہولڈون کریں دوسری طرف سے کہا گیا علی عمران ایم می سی ڈیس کی آکسن بول رہا ہوں چند دمہ بات دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائے دی عمران صاحب میں بیکاب بول رہا ہوں بیکاب نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو آپ بول لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشمیں بددور عمران نے کہا تو بیکاب بے اہتیار ہس پڑا آپ کاما جیسے جزیری پر آ کر ہوتیل میں ساتھوں سے میں قید ہو کر بیٹھ گئے ہیں یہ تو جنت ہے عمران صاحب باہر نکلیے تفریح کیجئے آپ کو یہاں کسی جیسی کمی محسوس نہیں ہوگی ویسے بھی ویسی میں آپ کا ساتھ دیتا لیکن اب لارٹ مارٹن واپس چلے جانے کے بعد مضبوراً مجھے بھی واپس جانا پر رہا ہے اس لئے میں مجبور ہوں بیکاب نے کہا حسوسی طور پر اس سے طلاقہ بہت شکریہ دراصل میں اور میرے ساتھی تم جیسے سوپر ایجنٹ کے ہوف سے کمروں میں بند ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ ایک تو لفظ تھنڈر ہی بزاتے ہو بہت ہوفناک ہے پھر بلیک تھنڈر بھی ہو اور پھر اس کا سوپر ایجنٹ یہ سب ملکر ظاہر ہے اس قدر ہوفناک صورتحال بن جاتی ہے کہ مجھے سے کمدور دل بھلا تفریقیہ حق کریں گے امران نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرا آپ کے حلاف فرقت میں آنے کا کوئی ایڈادہ نہیں اور اب بھی اب بھی میں آپ کو اس لئے اطلاع دے رہا ہوں کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں آپ کی نگرانی کر رہا ہوں نگرانی تو اہم لوگوں کی ہوتی ہے امریسوں کو بھلا کون پوچھتا ہے بہرحال اس سے اطلاع کر شکریہ امران نے جواب دیا کہ گوڈ بائی بیگرام نے کہا رسیور لگ دیا بھوس کی امران واقعی ذہین آدمی ہے آپ کی باس اس نے فوراً اندازہ لگا لی کہ آپ اسے حسوسی دور پر واپس جانے کی اطلاع دے رہے ہیں مہنگ نے کہا ذہین آدمی تو وہ ہے اس لیے تو وہ اس طرح معروف ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی موضع باقی تقدیر نے میرے ہاتھوں لکھا کی ہے بیگرام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو مہنگ نے اس بات میں سر ہلا دیا ہوتیل پارک کے کمرے میں امران اپنی ساتھوں سمیت موجود تھا کہ میز پر لکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس امران بول رہا ہوں امران نے کہا فاسٹر بول رہا ہوں امران صاحب دوسری طرح سے فاسٹر کی آواز سنائی دی یس کیاری پورٹ ہے فیکٹریوں کے بارے میں امران نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا امران صاحب کامبہ گیم فیکٹری کے بورڈر گورنرز میں لارڈ مارٹن کا نام شامل ہے دوسری طرح سے کہا گیا اس فیکٹری میں کوئی آدمی تمہارے واقف ہے امران نے پوچھا ٹائپ سے آپ کو کیا مطلب ہے میں اس سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا اس لئے پوچھا ہوں کہ یہ معلومات اس سے کی سنداز میں حاصل کی جائیں کیا دولت دے کر یا ریفرنس دے کر یا پھر کوئی اور طریقہ امران نے کہا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس بارے میں اس سے بات نہیں ہوئی فاسٹر نے جواب دیا اس کا نام کیا ہے وہ رہتا کہاں ہے امران نے پوچھا اس کا نام جوڑی ہے اور وہ رہتا بھی اسی فیکٹری میں ہے فاسٹر نے جواب دیا اس کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں امران صاحب میں تو کسی سے واقف نہیں ہوں فاسٹر نے جواب دیا کیا تم سیکیورٹی آفیسر جوڑی کو یہاں ہوتیل میں بلوا سکتے ہو ہاں لیکن وجہ کیا بتاؤں فاسٹر نے جواب دیا جو کچھ ہو جہاں کرنے آتا ہو بھئی کچھ کہہ دینے امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ جہاں ایک ویٹریس گیمی سے ملنے آتا ہے وہ اس کی گل فرنڈ ہے یہ کیمی کہاں رہتے یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن اگر آپ کہیں تو میں معلوم کر لیتا ہوں ہاں معلوم کر کے مجھے بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا اس وقت کیمی ڈیوٹی پر ہے یا نہیں امران نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ذاتی رابطہ ہتم ہو گیا امران نے ریسیور رکھ دیا امران صاحب یہ کیسا مشن ہے کہ آپ مسلسل کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں سفدر نے کہا تم پر میں شاید بیک آپ یہ باتوں کا اثر ہو گیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تو تفریقی بات کر رہا تھا میرا مطلب تو مشن سے تھا سفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہمارا اصل مشن اس لیبارٹی کو ٹریس کرنا ہے جہاں یہ فارمولا پہنچایا گیا جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ یہ لیبارٹی اسی رزیرہ کامبہ میں ہی ہے امران نے کہا تو سفدر کے ساتھ باقی سب ساتھی بھی چونگ پڑے یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا سفدر نے پوچھا اس کے پسمندر میں بہت سے عوامل ہے چونکہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں اور آپ سب کے چہروں پر چدید بوریت کی تاثرات بھی واضح طور پر نمائیا ہے حاصل طور پر تنویر کا چہرہ تو بتا رہا ہے کہ وہ مرنے کی حد تک بور ہو چکا ہے اس لیے تمہاری بوریت دوڑ کرنے کے لیے مجبوراً مجھے سارا پسمندر بتانا پڑ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ بیٹھنڈر کے اصول کے مطابق جو سیکشن حرکت میں آتا ہے کام بھی اسی سیکشن کی لیبارٹری میں ہوتا ہے کیونکہ اس فارمولے کے لیے ٹاور سیکشن حرکت میں آیا ہے اس لیے لا محالہ فارمولہ ٹاور سیکشن کی لیبارٹری میں ہی پہنچایا گیا ہے ہم ٹاور سیکشن کے آدمیوں پر کام کرتے ہوئے لارڈ مارٹن تک پہنچے لارڈ مارٹن کے بارے میں اس کے منجر نے بتایا کہ وہ تفریق کرنے کام بھا گیا ہے اس سے کیونکہ پوچھ کچھ ضروری تھی اس لیے ہمیں کام بھا آنا پڑا میرے ذہن میں اس سلسلے میں دو آئیڈیا تھے ایک تو یہ کہ لارڈ مارٹن واقعی تفریق کرنے یہاں آیا ہے اور دوسری صورت یہ بھی دیتی کہ ہو سکتا ہے گاسکن سے اس سے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ میں اس کے حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں اس لیے وہ مجھ سے چھپنے کے لیے یہاں آیا ہو امران نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس کا منجر کیوں بتاتا کہ وہ کام بھا گیا ہے سفدر نے کہا میں نے اس کے منجر سے ٹو من بن کر بات کی اور چونکہ یہ بات اب حتمی طور پر تیش شدہ ہے کہ لارڈ مارٹن کا تعلق بلیک تھنڈر سے ہے بلکہ وہ ٹاور سیکشن کا چیئرمن بھی ہے تو لا محالہ وہ اور اس کا منجر بلیک تھنڈر کی اہم سپر ایجنٹوں سے بھی واقف ہوں گے اس لیے میں نے ٹو من بن کر بات کی اور اس کے منجر کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ واقعی ٹو من کو بلیک تھنڈر کا ہی ایجنٹ سمجھتا ہے چنانچہ اس نے کام بھا کا حوالہ دی دیا اب ظاہر ہے لارڈ مارٹن منجر سے یہ تو نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ علی امدان سے بچنے کے لیے کام بھا جا رہا ہے اس لیے تفریقی بات کی گئی ہے میرے ذہن میں چوکے یہ آئیڈیا موجود تھا اس لیے میں نے خود بھی اور تم سب کو بھی بغیر میک اپ کے فلوریڈا سے یہاں آنے کا پروگرام بنایا تاکہ اگر لارڈ مارٹن واقعی مجھ سے چھپ کر یہاں پہنچا ہوا ہے تو اس نے لا محالہ یہاں میری چیکنگ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوگا اس کے علاوہ مجھے معلوم تھا کہ فلوریڈا میں پاکشاہ کا فارن ایجنٹ فاسٹر بھی کامبہ میں شفٹ ہو چکا ہے وہ اس ہوتل کا منیجر ہے چنانچہ میں نے فلوریڈا سے اسے فون کیا اور یہاں اپنے اور تمہارے کمرے بک کرانے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ڈیوٹی بھی لگا دے کہ وہ ہماری کامبہ پہنچنے سے پہلے ہماری چیکنگ کے سلسلے میں لارڈ مارٹن کے ہیڈگوارٹر کو ٹریس کر لے چنانچہ دورانی سفر فاسٹر کا فون آیا کہ بی کاب اور اس کے آدمی ہمارے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں چنانچہ میں نے تم سب کو میک اپ کرنے کا کہہ دیا لیکن میں ہوت بغیر میک اپ کی جہاں پہنچا تاکہ بی کاب سے فوراں ڈکرا ہو سکے اور مجھے معلوم ہے کہ لارڈ مارٹن کی اس ٹائپ کے آدمی کو سامنے لائیا ہے اس آدمی کی ٹائپ سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ لارڈ مارٹن نے آہر کامبہ جزیرے کا ہی روح کیوں کیا بہرحال بی کاب مجھ سے خود آکے ڈکرایا اپنے طور پر اس نے مجھ پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی پھر اسے ملنے والی فون کال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اس کا منظر تھا کہ بی کاب مجھے پہلے سے جانتا ہے یا میرے مطالق اسے پہلے سے ہی بریف کر دیا گیا ہے اور اس کے آدمی بھی ہمارے ساتھ فیری میں سفر کر رہے تھے اس لئے انہوں نے تمہیں میک اپ کے ساتھ دیکھا اور تمہارے پیچھے لگے رہے بی کاب سے ملاقات کے بعد ایک اور بات سامنے آئے کہ بی کاب بھی بلیک تھنڈر کا سوپر ایجنٹ ہے اور اس کا تعلق سوپر ٹاور سیکشن سے ہے بی کاب کی جہاں موجودگی سے مجھے ایک اور شک پڑ گیا کہ وہ کہیں لیبارٹری کامبہ میں ہی نہ ہو امران نے کہا اس شک کی وجہ سفدہ نے کہا مجھے وجہ یہ کہ اپنے بہت سے آدمیوں کی پیدر پر موت سے گھبرا کر یقیناً ٹاور سیکشن نے بی کاب کو میرے حلاف کام کرنے کا حکم دیا ہوگا پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ لارڈ مارٹن سے میں اس لیبارٹری کا پتہ چلا سکتا ہوں اب دو صورتیں سامنے آئے ہوں گے کہ لیبارٹری اگر کامبہ میں ہے اور لارڈ مارٹن والنگٹن میں تو بی کاب کس طرح لارڈ مارٹن اور لیبارٹری دونوں کی حفاظت کرے گا اس لیے یہ دہہ ہوا ہوگا کہ لارڈ مارٹن بھی تفریح کے بہانے کامبہ پہن جائے اور بی کاب اس کی حفاظت کے بہانے اس طرح دونوں کام بیک وقت ہو سکتے ہیں اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے بی کاب کے سامنے براہ راست لارڈ مارٹن سے بات کی تو لارڈ مارٹن نے فوراں ہی واپسی کی بات کر دی فاسٹر کی آدمی لارڈ مارٹن کی نگرانی کر رہے تھے اس طرح فاسٹر کے ذریعے مجھے اطلاع مل گئی کہ لارڈ مارٹن واقعی واپس چلا گیا ہے لیکن بی کاب جہاں موجود ہے جبکہ اگر اس کا مقصد صرف لارڈ مارٹن کو مجھ سے تحفظ دینا ہوتا تو لا محالہ وہ بھی لارڈ مارٹن کے ساتھ ہی واپس چلا جاتا لیکن لارڈ مارٹن کی واپسی کے بارے میں وہ جہاں موجود ہے ایک اور بات پائنٹ بھی سامنے آتی ہے کہ ڈاور سیکشن کا ہارا آدمی گیمز کے لیے سامان سپلائے کرنے والے دارے سے منسلک ہے اور ان اداروں میں لارڈ مارٹن کا بڑا حصہ ہے فیری میں سفر کے دوران میں جو رسالہ پڑھ رہا تھا جسے جولیا نے پڑھنے نہ دیا وہ کامبہ کے ادارے میں ایک تعرفی تفصیلی رسالہ تھا برحال اس میں جہاں دو فیکٹریوں کے بارے میں ذکر موجود تھا جو گیمز کے سامان تیار کرتی ہیں میں نے فاصلے سے بات کی تو فاصلے نے بھی بتایا کہ واقعی یہ دو فیکٹریاں موجود ہیں میں نے فاصلے سے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ ان دونوں فیکٹریوں یا ان میں سے کسی ایک فیکٹری میں لارڈ مارٹن کا بھی حصہ ہے یا نہیں اور ابھی تمہارے سامنے فاصلے نے بتایا کہ ایک فیکٹری جس کا نام کامبہ گیم فیکٹری ہے اس کے بورڈ آف گورنرز میں لارڈ مارٹن کا نام بھی موجود ہے ادھر ابھی تھوڑی در پہلے بیقاب نے خود فون کر کے مجھے حسوسی طور پر یہ بتانا چاہا کہ لارڈ مارٹن کے جانے کے بعد وہ بھی واپس جا رہا ہے اس طرح ہاں ٹاور سیکشن نے خود فون کر کے مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کامبہ میں لیوارٹی نہیں بلکہ لارڈ مارٹن صرف مجھ سے چھپنے کے لیے یہاں آیا تھا اور بیقاب صرف لارڈ مارٹن کا تحفظ کر رہا تھا لیکن اس کے لیے بھی بیقاب کو حسوسی طور پر اطلاع دینے کی ضرورت نہیں تھی جوانہ بیقاب کی نگرانی کر رہا ہے جوانہ کو اس کے آدمی مارک نہیں کر سکے اور تمہارے سامنے میں نے جوانہ کو ہدایت دے دی ہے کہ اگر بیقاب کامبہ سے بہا جائے تو وہ بھی اس کے پیچھے جائے اور اگر وہ وہاں سے پھر واپس کامبہ آئے تو جوانہ بھی اس کے اطلاع کر دے گا جہاں تک اس لیوارٹری کا تعلق ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لیوارٹری اسی کامبہ گیم فیکٹری کے نیچے بنائے گئی ہو فاسٹر نے اسی کیورٹی آفیسٹ جوڑی کے متعلق بتایا اس سے اس بارے میں کوئی کلیو مل سکتا ہے امران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے مسکرا کر کہا یہ فاسٹر صاحب آفتے سے فون پر ہی کیوں بات کرتے ہیں جبکہ وہ اسی ہوتل کے بھی منیجر ہیں سفزر نے کہا باہر لازم بیقاب کے آدمی موجود ہوں گے اور فاسٹر جہاں آنے پر ان کی نظروں میں آ جائے گا امران نے کہا تو سفزر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس لیے آپ یہاں کمرے میں بند بیٹھے ہیں کہ جب تک لیبارٹری کے بارے میں کوئی حتمی کلیو نہ مل جائے آپ کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے اس بار کیپٹن شیل نے مسکرا کر کہا ظاہر ہے بیقاب کے آدمی باہر موجود ہیں وہ لا محالہ ہماری نگرانی کریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ حتمی کلیو ملے بغیر ہاں مہاں علجتا پھروں ہو سکتا ہے میرے اندازے غلط ہوں لیبارٹری جہاں موجود نہ ہو عمران نے کہا اور اس بار سب نے ازبات میں سر ہلا دیے ان سب کے چہروں سے تفصیل سننے کے بعد بوریت کے تاثرات واقعی دور ہو گئے تھے شکر ہے تم لوگوں کی چہروں پر رونک تو آئی ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر تمہاری چیف کو کیا جواب دوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب چیف کو جواب دینے کا ہماری بوریت سے کیا تعلق جولیا نے چونک کر کہا بڑا گہرا تعلق ہے ماشاءاللہ تمہارے چیف نے چنچن کر انتہائی حسین اور وجیحہ شخصیتیں سیکرٹ سربیس میں بھرتی کر رکھی ہیں اور کسی شاعر نے کہا کہ اداس اور بور لوگوں سے ملنا نہیں چاہیے ورنہ ملنے والے کا حسن بکھر جاتا ہے اگر ملنے والے کا حسن بکھر سکتا ہے تو بزاتے ہوت ان اداس اور بور لوگوں کو کیا حال ہوتا ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بے احتیار ہس پڑے بیسے اگر تم اس طرح ہمیں تفصیل بتا دیا کرو تو کیا تمہاری زبان گھز جائے گی جولیا نے کہا تفصیل بتانے کے بعد میری شخصیت تو بہت حالی حالی رہ جاتی ہے اور اگر جولیا نے اس شاعر کے کورٹ پر عمل کرنا شروع کر دیا تو عمران نے گھما پھڑا کر بات کرتے ہوئے کہا تو کمرہ بے احتیار کہکووں سے گونج اٹھا عمران کی اس بات پر تنمیر بھی ہس پڑا وہ تو تفصیل نہ بتانے کے باوجود بھی تمہاری یہ حالت ہے کہ اداس اولو دکھائی دیتے ہو قمرین نے کہا تو کمرہ ایک بار پھر کہکووں سے گونج اٹھا اس کا فیصلہ تو جولیا کر سکتی ہے کہ اولو اداس ہوتا ہے یا گدھا عمران نے بڑے ماسوم سے لہجے میں کہا تو کمرہ پہ در پہ کہکووں سے گونج اٹھا اسے لمحے فون کی گھنٹی بجھٹی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا اور سب نے شاید جبرن اپنی اپنی حسیل روکنے کے لیے موہ بند کر لیے علی عمران بول رہا ہوں فاسٹر بول رہا ہوں عمران صاحب کیمی گزشتہ دو روز سے رخصت پڑھا اس کی رہائشگاہ یہیں ایک کالونی میں ہے وہاں سے پتا چلا کہ وہ فلوریڈا گئی ہے میں چاہتا تھا کہ اس کی مصرفیات کے بارے میں معلومات کر کے آپ کو بتاؤں اس لئے دیر ہو گئی ہے فاسٹر نے جواب دیا جوری کے مطالع کیا معلوم ہے کہیں وہ بھی تو اس محترمہ کے ساتھ فلوریڈا نہیں گیا ہوا عمران نے کہا میں نے معلوم کیا ہے وہ فیکٹری میں ہی ہے فاسٹر نے جواب دیا اس سے کس نمبر پر رابطہ ہو سکتا ہے عمران نے پوچھا تو فاسٹر نے نمبر بتا دیا اس کا ہلیا کیا ہے عمران نے پوچھا تو فاسٹر نے ہلیا بھی بتا دیا اوکے اب میں ہدھی اس سے بات کر لوں گا عمران نے کہا اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا پھر اسے چھوڑ کر اس نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور فاسٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کر دیئے کامبہ گیم فیکٹری رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں والنگٹن سے لارڈ مارٹن کا منیجر بول رہا ہوں سیکیورٹی آفیسر جوڈی سے بات کرائیں امران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا یہ سر ہولڈون کری سر دوسری طرف سے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا گیا ہیلو جوڈی بول رہا ہوں جناب مسٹر جوڈی آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں لارڈ مارٹن صاحب کا منیجر جیکب بول رہا ہوں یہ سر فرمائیے سر لارڈ صاحب کو آپ کے بارے میں حصول سی ریپورٹ ملی ہے کہ آپ انتہائی فرز یناس اور دیانتدار آدمی ہیں اور سیکیورٹی کی سلسلے میں آپ کی کارکردگی انتہائی شاندار ہے امران نے کہا یہ ان کے مہربانی اور ینایت ہے جناب جوڈی کی مسرد بھری آواز سنائی دی لارڈ صاحب نے آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لیپورٹی میں کی انتہائی اہم پوسٹ سومپنے کا فیصلہ کیا ہے جی کس میں جناب جوڈی نے چونکر پوچھا اس کے لہجے میں حیرت تھی لیپورٹی میں امران نے جواب دیا مگر جناب اس کے لئے تو مجھے کام بسے باہر جانا پڑے گا جوڈی نے ہچھی جاتے ہوئے کہا تو امران نے بے اہٹیار مو بنا لیا آپ سیکیورٹی آفیسر ہیں اور آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ آپ کی فیکٹری کے نیچے ایک لیپورٹی بھی کام کر رہی ہے امران نے لہجے میں قدرے ترشی پیدا کرتے ہوئے کہا فیکٹری کے نیچے وہ نہیں جناب میں اس فیکٹری میں گزشتہ آٹھ سالوں سے کام کر رہا ہوں اگر اس فیکٹری کے نیچے کوئی لیپورٹی ہوتی تو مجھے لازمان معلوم ہوتا آپ شاید میرا امتحان لے رہے ہیں جناب جوڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے کہ لارڈ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا ارے نہیں جناب میرا یہ مطلب نہیں تھا اور نہ میری یہ جرت ہو سکتی ہے جناب میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا تھا جوڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر آپ اس لیوارٹی میں اہم مہدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی گوڈ بائی امران نے کہا رسیور پر رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا اس کا مطلب ہے ٹائم ٹائم فش امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سب بے احتیار ہس پڑے ضروری تو نہیں کہ تمہارے سب اندازے درست ہوں تنویر نے مو کا دیکھتے ہی کہا اور امران بے احتیار ہس پڑا واقعی ضروری تو نہیں قدرت اس لیے تو ایسے مو کے پیدا کر دیتی ہے کہ تنویر بھی بات کرنے کے قابل ہو سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب بے احتیار ہس پڑے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تنویر نے کہا اس کا مطلب ہے امران صاحب کہ اب ہمیں دوبارہ اس لارڈ مارٹن کے پیچھے بھاگنا پڑے گا سفدر نے کہا لیکن اس سے بہلے کہ امران اس کی بات کا جواب دیتا اچانکہ ایک فون کال بجھوٹی اور امران نے چونکر ہاتھ بڑھایا اور رسیور اٹھا لیا یس سر فاسٹر بول رہا ہوں آپ نے فون ڈائریکٹ کر دیا تھا دوسری طرف سے فاسٹر کی آواز سنائی دی جی باہر ایک کال کرنی تھی امران صاحب میں نے معلوم کر لیا کہ یہ لیوارٹری کہاں ہے دوسری طرف سے فاسٹر نے کہا تو امران تو امران باقی ساتھی بھی جو لاؤڈر پر اس کی بات سن رہے تھے بے احتیار چونک پڑے اچھا وری گوڈ کہاں کامبا گیم فیکٹری کے نیچے ہے اس طرح حتمی طور پر اچانک کیسے علم ہو گیا میں نے سوچا کہ اگر کامبا میں واقعی کوئی سائنسی لیوارٹری ہے تو لا محالہ کامبا میں رہنے والے ایک آدمی کو اس کا علم ہوگا اس یقص کا نام ملبٹ ہے یہ ریٹائرڈ سیرول انجینئر ہے اور کئی سالوں سے کامبا میں ہی مستقل رہائش پذیر ہے میرے ہوتیل کا مستقل گاہک ہے اس لئے اکثر اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ایک بار اس نے بتایا کہ وہ اکریمہ میں محکمہ سائنس ریسرچ سے وابستہ رہا اور سائنسی لیوارٹری کی تعمیر کا ماہر سمجھا جاتا تھا اس کی حدمات حکومت اکریمہ سے ہٹ کر دوسری بڑی تنظیمیں بھی حاصل کرتی رہتی تھی اس لئے اس نے سلسلے میں بے پناہ دولت کمائی اور پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر کامبا میں ہی رہائش پذیر ہو گیا میں نے اسے فون کیا تو وہ اپنی رہائش گاہ پر ہی موجود تھا میں نے اس سے ویسے ہی گفشپ کیا پھر بیسے ہی سلسلی طور پر میں نے کہا کہ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ کامبا میں بھی کوئی سائنسی لیوارٹری ہے لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو البرٹ نے کہا کہ یہاں واقعی ایک سائنسی لیوارٹری موجود رہی تھی وہ اس جگہ پر تھی جہاں آج کل کامبا گیم فیکٹری ہے پھر وہ لیوارٹری تباہ کر دی گئے اور اس کی جگہ فیکٹری بن گئی فاسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ البرٹ کی یہ بات غلط ہے کہ لیوارٹری کو تباہ کر دیا گیا اور لیوارٹری اب بھی موجود ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ واقعی پہلے لیوارٹری تباہ ہو گئی ہو لیکن پھر اسے حفیہ طور پر نئے سرے سے تعمیر کر لیا گیا ہو لیکن اس سے کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس سے اس کے نتیجے لیوارٹری موجود تھی فاسٹر نے جواب دیا تمہارے دوست جوڑی سے بات ہوئی وہ گزشتہ آٹھ سالوں سے اس سیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ جہاں سرے سے کوئی لیوارٹری نہیں اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے امران نے کہا بیسے بھی وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا حاصل سنیدہ آدمی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اس لیوارٹری سے کوئی لنک نہ ہو اس لئے اسے سرے سے اس بارے میں علم ہی نہ ہو فاسٹر نے جواب دیا اوکے پھر تو میں کام کرو کہ کار لے کر ہوتیل کی کمپاؤن گیٹ کے ساتھ پہن جاؤ میں میک اپ کر کے وہاں پہنچ جہاں ہوں میں ہوت دلبت سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا آپ کو وہاں سے آنے کی ضرورت نہیں امران صاحب میں آپ کو ہوتیل کے خفیہ راستہ بتا دیتا ہوں اس کا علم میرے علاوہ صرف چند لوگوں کو ہے آپ اس کے ذریعے باہر آ جائیں میں وہاں موجود ہوں گا اوکے میں اس گھنٹے میں بعد پہنچ جاؤں گا امران نے کہا اور رسیور لگ دیا تم سب ہی میک اپ کر لو اور اپنا حسوسی سامان بٹھا لو اس صفیہ راستے سے ہم سب یہاں سے اکٹھے نکلیں گے اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جس قدر آرام ہمارے مقدر میں تھا وہ ہم نے کر لیا اب ایکشن میں آنے کا وقت ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے ازبات میں سر ہلا دیا ٹیکسی فیوریڈا کی ہوتیل سے اسٹار کے سامنے جا کر رکھی تو جوانہ نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایا ادا کیا پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ ہوتیل کے مین گیڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا وہ بی کاب کا تاکب کرتا ہوا کامبہ سے فیوریڈا پہنچا تھا اور بی کاب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اسی ہوتیل میں پہنچا تھا ائرپورٹ پر ان کی کار موجود تھی جبکہ جوانہ کو ٹیکسی ہائر کرنے میں وقت لگیا لیکن جوانہ کو معلوم تھا کہ جہاں کے سسٹم کے مطابق ائرپورٹ سے مسافروں کو لے جانے والی پرائیوٹ کاروں اور ٹیکسیوں کے ائرپورٹ چھونے سے پہلے چیکنگ سٹاپ پر مسافروں کی منزل بتانی پڑتی ہے اس لیے بی کاب کی کار نکل جانے کے باوجود جوانہ نے اس چیکنگ سٹاپ سے ان کی منزل معلوم کر لی تھی اس لیے وہ ٹیکسی میں ائرپورٹ سے سیدھا ہوتیل ٹری سٹار ہی پہنچا تھا ٹری سٹار ہوتیل کا حال حاصل بڑا اور وسیع و ریز انتہائی شاندار انداز میں سجا تھا لیکن وہاں موجود لوگوں کی تعداد حاصل کم تھی بیشتر میں سے حالی پڑی تھی ایک طرف ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا اس پر دو ایکنیمی لڑکیاں موجود تھیں جوانہ نے سرسری انداز میں حال کا جائزہ لیا لیکن بی کاب اور اس کا ساتھی حال میں موجود دن نہ تھا تو جوانہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا ابھی دو صاحبان ائرپورٹ سے جہاں پہنچے ہیں وہ کون سے کمرے میں گئے ہیں جوانہ نے ایک لڑکی سے مہاتب ہو کر کہا کون سے دو صاحبان کیا نام ہے ان کا مجھے نام معلوم نہیں بتا مجھے حلیے معلوم ہے جوانہ نے جواب دیے ساتھوں سے بی کاب اور اس کے ساتھ ہی کے حلیے بتا دیے اور یہ دونوں صاحبان تھوڑی دیر پہلے جہاں آئے تھے لیکن وہ یہاں رکنے کی بجائے دوسرے راستے سے چلے گئے ہیں میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے لڑکی نے جواب دیا دیکھو لڑکی میرا تعلق ایک سرکاری حفیہ ایجنسی سے ہے سمجھیں اس لئے سچ بات کرو ورنہ جوانہ نے اگر راتے ہوئے کہا تو لڑکی بے احتیار سہم سی گئی وہ اوپر منیجر کے پاس گئے ہیں لڑکی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو اسے نہ بتایا جائے لڑکی نے جواب دیا اور اب اگر تم نے انہیں میرے متعلق بتایا تو تمہاری یہ نازک سی گردن دس جگہوں سے ٹوٹ جائے گی سمجھیں جوانہ نے اسی طرح گراتے ہوئے کہا پھر وہ تیری سے مڑا اور مین گیٹ سے نکل کر ایک طرف پارکنگ کی طرف بڑھ گیا پارکنگ میں واقعہ وہ کار موجود تھی جس میں بی کاب اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے اس لئے جوانہ مطمئن ہو گیا پھر اسے وہاں تقریبا نے گھنٹہ گزر گیا لیکن نہ ہی بی کاب اور اس کا ساتھ ہی ہوتیل سے باہر آئے نہ ہی کوئی کار لینے آیا جوانہ ایک بار پھر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا لیکن اس بار وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کاؤنٹر پر موجود دونوں لڑکیاں بدل چکی تھی جوانہ ہموشی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا وہ اب منیجر آفیس میں جا کر خود چیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے اتنی دیر تک منیجر آفیس میں موجودی کا بظاہر کوئی جواز نظر نہ آتا تھا منیجر کی آفیس کا دروازہ بند تھا اور باہر ایک باوردی آدمی کھڑا تھا جی صاحب اندر منیجر کے پاس کون لوگ ہیں کوئی نہیں صاحب اکھیلے ہیں اور لنچ کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک گھنٹہ پہلے میرے دوست منیجر کے پاس آئے تھے میں باہر ان کا انتظار کر رہا تھا لیکن ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی جوانا نے کہا تو دربان چونک پڑا جی ایک گھنٹے میں تو کئی آدمی منیجر صاحب سے ملنے آ چکے ہیں آپ کنکی بات کر رہے ہیں دربان نے کہا تو جوانا نے بیکاب اور اس کے ساتھ ہی کا حلیہ بتا دیا نہیں جناب میں تو صبح سے ہی جہاں موجود ہوں ان حلیوں کی کوئی صاحبان صاحب سے ملنے نہیں آئے دربان نے کہا لیکن اس کا جواب دینے کا انداز اور اس کے آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے دیکھو میرے تعلق ایک سرکاری حفیہ ایجنسی سے ہے اس لئے میرے ساتھ جھوٹ بولنے کا نتیجہ تم سمجھ سکتے ہو جوانا نے اگر آتے ہوئے کہا میں درست کہہ رہا ہوں جناب مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے دربان نے نظریں چوراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک یک لخت گھٹی گھٹی سی چیہیں نکلیں جوانا نے ہاتھ سے اسی گردن پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھا لیا اور وہ ہوا میں اس طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا جیسے ہوا سے لڑ رہا ہو اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا اور رانکیں باہر کو ابلائیں جوانا نے کھلکا سا جھٹکا دے کر اسے دوبارہ زمین پر کھڑا کر دیا اب بولو ورنہ جوانا نے گھر آتے ہوئے کہا وہ چلے گئے ہیں وہ بھی راستے سے چلے گئے ہیں مجھے منیجر صاحب نے بولا کر کہا کہ کوئی پوچھنے آئے تو کہہ دینا کہ ایسے کوئی صاحبان نہیں آئے دروان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلہ مسلتے میں انتہائی سہمے ہوئے اور ہوفزدہ سے لہجے میں کہا تو جوانا آگے بڑھا اور اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا تو دروازہ ایک دھماکی سے کھلا اور جوانا اچھل کر اندر داہل ہوا سامنے ایک بڑی سی میز کی پیچھے ادھر امر آدمی بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا میز پر واقعی لنچ کے برطن بھی موجود تھے تم؟ تم کون ہو؟ یہ یہ کس انداز میں اندر آئے ہو؟ اس ادھر امر نے جوانوں کے سرحاں اندر آتے دیکھ کر وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا جوانا بڑی جارہانہ انداز میں آگے بڑھتا آیا تو مینیجر بے احتیار اچھل کر کھڑا ہو گیا کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مینیجر نے اس کا جارہانہ انداز دیکھ کر ایک ہاتھ سے میز کی دراز کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم فضاء میں اچھلا اور وہ ایک چھیک مار کر دھماکے سے کالین پر جا گیرا جوانا نے جھک کر اسے گلے سے پکڑا اور ایک جھڑکے سے ہوا میں اٹھا لیا مینیجر بھی بلکل اسی طرح ہوا میں ہاتھ پیر مار رہا تھا جس طرح چند لمحے پہلے دروازی کے باہر موجود دربان ہوا سے لڑ رہا تھا اس کی آنکھیں تو ایک طرف زبان بھی باہر نکل آئی جوانا نے اسے بھی ایک ہلکا سا جھڑکا دے کر واپس زمین پر کھڑا کر دیا اب اگر مر سے اس زبان میں بات کی تو گردن توڑ دوں گا بولو کہاں ہیں بھی کعب اور اس کا ساتھی جوانا نے اگر آتے ہوئے کہا تو مینیجر جس کے دونوں ہاتھ تیزی سے اپنا گلہ مسل رہے تھے بے احتیار اچھل پڑے کون کس کی بات کر رہے ہو مینیجر نے رک رک کر کہا لیکن دوسرے لمحے جوانا کا ہاتھ گھوما اور مینیجر ایک زوردار تھپڑ کھا کر چیختہ ہوا اچھل کر کئی فٹ دور ایک صوفی پر جا گیرا اس کے موں سے کئی دان پھل جڑی کی طرح نکل کر گرے بلکہ اس کی ناک اور موں سے بھی ہون فواری کی طرح بہنے لگا وہ صوفی پر گرنے کے بعد پلٹ کر نیچے فرش پر گیرا اور پھر ساکت ہو گیا آہاں چیڑی جیسے جسم ہے ان کے اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں جوانا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بازو سے پکڑ کر مینیجر کو اٹھایا اور صوفی کی ایک کرسی پر دکھیل دیا اس کے ساتھ اس کا دوسرا بازو گھوما اور دوسرا زوردار تھپڑ پڑتے ہی مینیجر چیخ مار کر ہوش میں آگے لیکن ہوش میں آتی ہے اس کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا ہموش رہو ورنہ جوانا نے گراتے ہوئے کہا تو مینیجر کی آواز ہی نکلنی بند ہو گئی وہ بری طرح سہما ہوا نظر آ رہا تھا اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی دونوں گالوں پر انگلیوں کی نشانات نے زہم ڈال دیئے ناک اور مو سے مسلسل ہون ٹپک رہا تھا چہرہ تکلیفی شدر سے بری طرح بگڑ گیا تھا کہاں ہیں بھی کعب اور اس کا ساتھی جوانا نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا وہ اکبی راستے سے چلے گئے ہیں مینیجر نے زہشت زدہ سے لہجے میں کہا کہاں گئے ہیں بولو صحیح جواب دینا جوانا نے کہا وہ کامبہ گئے ہیں لیکن وہ ہوتیل سے تو باہر نہیں نکلے دیکھو سچ بول دو ورنہ پی کاب اور میک دونوں نے اکبی کمرے میں میک اپ کیا پھر اکبی راستے سے چلے گئے انہوں نے یہاں سے کامبہ کے لیے ہیلیکاپٹر چارٹڈ کر آیا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے اس لئے وہ ایسا کر رہے ہیں مینیجر نے جواب دیا کیا حولیت ان کے جب وہ یہاں سے گئے ہیں جوانا نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا بجھے نہیں معلوم اکبی کمرے سے راستہ جاتا ہے وہ دفتر واپس نہیں آئے تھے مینیجر نے کہا تو جوانا تیزی سے مڑا پھر دوڑتا ہوا دفتر سے نکل کر لفٹ کے ذریعے نیچے چلا گیا بہار موجود دربان اب وہاں نظر نہیں آ رہا تھا شاید وہ پہلے ہی دہشے زیادہ ہو کر بھاگ گیا تھا جوانا ہوتیل سے نکل کر تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑا کار کے قریب پہنچ کر اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کی نال کار کے دور لاکھ پر رکٹ ریگر دبا دیا ایک دھماکہ ہوا اور دور لاکھ کے پرزے بکھر گئے پارکنگ میں موجود لوگ دھماکی کے آباس سنتے ہی اس طرف متوجہ ہو گئے لیکن جوانا کسی کی طرف دیکھے بغیر دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک جھڑکے سے اگنیشن کی تارے کھینٹی اور انہیں ملا کر انجن سٹارٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی کار اس قدر تیز دفتاری سے بیک ہوئی کہ کئی لوگ چہتے ہوئے چلانگیں لگا کر ایک طرف ہٹے ورنہ وہ کار کے نیچے کچھ لے جاتے جوانا نے اس قدر تیزی سے اسے موڑا کے پئیوں کی چیہوں کی آوازیں آوازوں سے پورا پارکنگ گیریہ چیہ پڑا پھر جوانا نے کار کرو کمپاؤن گیٹ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار پولیس آفیسر تیزی سے کمپاؤن گیٹ مڑ کر اندر آتا دکھائی دیا لیکن جوانا نے سٹیرنگ گھومیا اور کار بجلے کیسی تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر سڑک پر پہنچی پھر گھوم کر ائرپورٹ کی طرف دوڑتی چلی گئی کار اس قدر تیز رفتاری سے آگے بڑی چلی جا رہی تھی کہ سڑک پر موجود ٹریفک آر کے انجن سے نکلنے والی ہوفناک آوازوں کو سن کر ہی خود بہت کائی کی طرح پھڑتا جلا جا رہا تھا اس کے باوجود جوانا کے ہاتھ سٹیرنگ پر اس طرح چل رہے تھے جیسے وہ کسی تیز وردش میں مصروف ہو اسی لمحے سے اپنے پیچھے پولیس گاری کے سائرنگ کی آواز دی جوانا نے ایک لمحے کے لیے بیک میلر پر نظر ڈالی لیکن اس نے کار کی رفتار کم نہ کی نبکہ پولیس کار مسلسل اس کی پیچھے تھی لیکن جب رفتار سے جس رفتار سے جوانا کار چلا رہا تھا اس رفتار سے کار چلانا شاید پولیس دائر کے بس میں بھی نہ تھا اس لئے وہ اسی قریب نہ آسکے تھوڑی دیر بعد ائرپورٹ کی حدود آگے جوانا نے کار تیزی سے موڑی پھر ائرپورٹ کے باہر موجود چیک پوسٹ کو کراس کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا اس نے باوجود اشاروں کے وہاں کار نہ روکھی پارکنگ میں پہنچ کر اس نے کار ایک جھٹکے سے روکھی پھر دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور تیزی سے درائے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر ہیلیکاپٹر چارٹرڈ سرویس کاؤنٹر تھا میرے دو دوستوں نے کامبہ کے لیے ہیلیکاپٹر ہوتیل سری سٹار سے بک کر آیا تھا کیا وہ چلے گئے ہیں یا موجود ہیں نو ابھی چار منٹ پہلے دوانہ ہو گئے ہیں لڑکی نے جواب دیا تو جوانا تیزی سے موڑا اور پھر بجلی کسی تیزی سے گھومتا ہوا قریب ہی ایک باتس کی لمبی کتار میں سے ایک بات میں داہل ہو گیا اس نے جیب سے بی سکس ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر کے اس نے تیزی سے کال دینا شروع کر دی جوانا نے تیز لہجے میں کہا اس کے ضرورت نہیں مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ واپس آیا ہے یا نہیں اور یہ معلوم ہو گیا تم اب واپس آ جاؤ پارک ہوتیل کے منیجر فاسٹر سے مل لینا وہ تمہیں بتا دے گا کہ میں کہا ہوں دوسری طرف سیمران نے کہا اس کے ساتھ یہ رابطہ حتم ہو گیا جوانا نے تیزی سے جیب میں ڈالا پھر چہری اور سر پر چڑھا ہوا ماسک اتار کر اس نے اکٹھا کر کے وارٹر ٹینک کا ڈھکنا اٹھا کر اسے اندر ڈالا اور ڈھکنا بند کر دیا پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا اسے معلوم تھا کہ بہر پولیس اس کا انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ جہاں ایکٹیمہ میں ٹریفک کے حلاف ورزی قطر سے بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پولیس اس کا انتظار رہی باہر ہی کرے گی اور پاکیشا پولیسی طرح اندر آ کر اسے گرفتار نہیں کرے گی چنانچہ وہ اتمنان سے چلتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا پھر اس نے اس کار کی پیچھے پولیس کار کو موجود پایا جس میں وہ یہاں پہنچ جاتا پولیس کے دو سپاہی بڑی تیز نظروں سے اس کے کار کی قریب گھڑے باہر آنے والوں کو دیکھ رہے تھے ائرپورٹ پر حاصل رش تھا جوانہ اتمنان سے چلتا ہوا ٹیکسیس ٹین کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ ایک پولیس آفیسر تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا مسٹر پولیس آفیسر نے جوانہ سے محاتب ہو کر کہا یس آفیسر میرا نام جوانہ ہے جوانہ نے رکھ کر بڑے اتمنان بھرے لہجے میں کہا وہ سامنے سیاہ رنگ کی کار آپ چلا کر آئے تھے پولیس آفیسر نے بڑے گھور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کار نہیں آفیسر میں تو ٹیکسی پر آیا تھا اور اب بابیس بھی ٹیکسی پر جا رہا ہوں کیوں کیا ہوا ہے جوانہ نے کہا لیکن جو کار چلا کر آیا تھا اس کے کورٹ تو آپ جہ سہی تھا اور کاندھوں کی چڑھائی اور قد بھی آپ جہ سہ تھا البتہ اس کے بال سنہری اور زیرا سیدھے سے مگر آپ کے بال تو آفیسر نے ہچ کچھاتے ہوئے کہا سوری آفیسر نہ ہی یہ کار میری ہے نہ ہی میں کار میں آیا ہوں آپ کو یقینہ نگلت فہمی ہوئی ہے جوانہ نے دروش تلہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا چند لمحہ بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا واپس شہر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس نے ٹیکسی ایک موڑ پر چھوڑ دی پھر پیدل چلتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا دو تین سٹکوں سے گزر کر اس نے ایک بار پھر ٹیکسی پکڑی اسے ساحل سمندر کی طرف چلنے کا آرڈر دے دیا اس نے فیری کے ذریعے واپس کام بڑھ جانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اب اپنے حرکت پر حسی آ رہی تھی کہ اس نے ہاں مہا اس طرح کار بھگانے کا مظاہرہ کیا جبکہ امران کو صرف اتنے معلومات چاہیے تھی کہ بھی کام باپس آیا ہے یا نہیں اور یہ بات ویٹمنان سے ہی ٹرانس میٹر پر کار کر کے بتا سکتا تھا وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ امران کے ساتھ کام کرنے کے لیے اسے واقعی اپنے دل و دماغ کو تھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے صرف مال دھار اور چور شرابے کی ملد سے وہ ماسٹر کا ساتھ نہیں دے سکتا کامہ کی ایک رہائشے کالوری میں کار جیسے ہی داہل ہوئی سائٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے امران کی جیب سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلنے لگی فاسٹر کار سائٹ پر کر کے روک دو جوانہ کی کال آ رہی ہے امران نے ڈائونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دو جوانہ سے محاطب ہو کر کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے کار کو سائٹ پر کیا پھر اسے روک دیا امران نے جیب سے جدید ساہت کا ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو جوانہ کالنگ اوور جوانہ کی تیز اور پور جوش آواز سنائی دی یہ اس کیا بات ہے کہاں سی کال کر رہے ہو اوور امران نے پوچھا تو جوانہ نے بتایا کہ وہ فلوریڈا سی کال کر رہا ہے وہ ویکاب اور اس کے ساتھ ہی کا تاکب کرتے ہوئے فلوریڈا پہنچا پھر اس نے ویکاب کے ہوتیل پہنچتے اور وہاں سے ہلیکاپٹر پر واپس کامبہ جانے کی ساری تفصیل بتا دی ماسٹر آپ اسے ائرپورٹ پر کور کر سکتے ہیں ابھی وہ کامبہ نہ پہنچے ہوں گے جوانہ نے پور جوش لہجے میں کہا اس کی ضرورت نہیں مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ واپس آ گیا یا نہیں یہ بات مجھے معلوم ہو گئی ہے تم اب واپس آ جاؤ پارک ہوتیل کے منیجر فاسٹر سے مل لینا وہ تمہیں بتا دے گا کہ میں کہاں مل سکتا ہوں امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ٹانس میٹر آف کیا پھر اس نے نئے سیرے سے ایک فرکوینسی ایڈیس کرنا شروع کر دی فرکوینسی ایڈیس کر کے اس نے ٹانس میٹر آن کر دیا ہلو ہلو امران کارلنگ اوور یس جولیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائے دی سفدر اور کیپٹن شیل کو ائرپورٹ فوراں بھیجوا دو بی کاب اپنے ایک ساتھے کے ساتھ چارٹر ہلیکاپٹر کے ذریعے کامبہ پہنچ رہا ہے اس کی نگرانی کرنی ہے لیکن ان دونوں کو کہہ دینا کہ وہ ہر طرح سے محتاط سے ہیں وہ یقین ان میک اپ میں ہوگا اس لئے میں اس کی قدو کامت کی تفصیل بتا دیتا ہوں امران نے کہا پھر اس نے بی کاب کی قدو کامت کی تفصیل بتا کر اوور انڈال کہہ کر ٹرانس میٹر آف کیا اور اسی جیب میں رکھ لیا اب چلو امران نے فاسٹر سے کہا تو فاسٹر نے کہا رہا کے بڑھا دی اس کا مطلب ہے امران صاحب کی لیبارٹری واقع کامبہ میں ہی ہے اس لئے بی کاب واپس آ رہا ہے ہاں آپ یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ بی کاب یہاں لارڈ مارٹن کی حفاظت کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ لیبارٹری کی حفاظت کے لئے آیا تھا امران نے کہا لیکن آپ نے اس کی نگرانی کا حکم کیوں دیا ہے اسے گولی بھی تو ماری جا سکتی ہے فاسٹر نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا بلیک تنگر کے پاس اوپر ایجنٹوں کی کمی ہے وہ کوئی دوسرا بھیج دیں گے اور یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے اس کا تو پتہ بھی نہ چل سکے گا ویسے بھی جب تک وہ ہمارے لئے حقیقی حطرہ نہ بن جائے تب تک ایسا اندہائی اقدام کرنا ہماکت کی سوا اور کیا ہے امران نے جواب دیا بی کاب نے میں شاید اس لئے آپ پر حملہ نہیں کیا تھا فاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا وہ واقعی سمجھدار آدمی ہے مجھ پر حملہ کر کے وہ اس بات کو کنفرم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ لیبارٹری یہاں ہے کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ بلیک ٹھانڈر نے میرا نام سے فریس میں رکھا ہے اس لئے جکین انہوں سے اتنی اجازت مل ہوگی کہ جب تک لیبارٹری کو حطرہ نہ لاحق ہو جائے وہ مجھ پر حملہ نہ کرے امران نے جواب دیا اور فاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک شاندار اور وسیو عریض کوٹھی کے بڑے پھارٹک کے سامنے جا کر روکی پھر نیچے اتر کر اس نے ستون پر لگی ہوئی کاربل کا بٹن پریس کر دیا تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھارٹک کھلا اور ایک ادھیر عمر آدمی باہر آ گیا وہ اپنے چہرے مہرے اور لباس سے ملازم لگتا تھا میرا نام فاسٹر ہے میں پارک ہوتیل کا منیجر ہوں البرٹ صاحب سے فون پر بات ہوئی ہے فاسٹر نے کہا اور یس انہوں نے مجھے ہدایات دے رکھی ہیں میں پھارٹک کھولتا ہوں آپ کار اندر لے آئیں ملازم نے مودبانا لہجے میں کہا اور واپس مر گیا جبکہ فاسٹر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر آ گیا چند لمحہ بعد بڑا پھارٹک کھلا اور فاسٹر کار اندر لے آیا پورچ میں ایک نئے مارل کی کار موجود تھی فاسٹر نے کار اس کے پیچھے جا کر روکی تو امران کار سے باہر آ گیا فاسٹر بھی باہر آ گیا چند لمحہ بعد وہی ملازم پھارٹک بند کر کے واپس پورچ میں آ گیا ادھر آئیے ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے میں صاحب کو اطلاع کرتا ہوں ملازم نے کہا پھر برامدے کی سائیڈ میں موجود ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا ڈرائنگ روم حاصلہ وسی بھی تھا اور حاصلی قیمتیں فرنیچر سے بھی مزین تھا البرٹ صاحب ضرورت سے زیادہ ہی امیر لگتے ہیں حاصل نماش کر رکھی ہیں انہوں نے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فاسٹر بے احتیار ہس پڑا وہ تو بارحال امیر ہیں لیکن ان کی بیگم ان سے بھی زیادہ امیر ہیں وہ گریٹ لینڈ کے کسی لارڈ کی بیٹی ہیں اور لارڈوں کی طرح ہی زندگی گزارنے کی قائل ہیں فاسٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور امران نے ازبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہی ملازم ہاتھ میں ٹری اٹھائے اندر داہل ہوا اس نے ٹری میں رکھے ہوئے شراب کے بھرے دو جام اٹھا کر امران اور فاسٹر کے سامنے میز پر رکھ دئیے سا بارر ہیں ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا تم دونوں پی سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فاسٹر بے احتیار ہس پڑا بے زیادہ شراب پینے کا عادی نہیں فاسٹر نے کہا تو امران نے اپنا جام اٹھائے قریب ہی موجود ایک بڑے کملے میں انڈیل دیا بگر تھوڑی سی جام اسے جام کی تیہ میں چھوڑ دی اور جام واپس اپنے سامنے رکھ دیا ربکہ فاسٹر نے چسکیاں لے کر شراب پینے شروع کر دی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بھڑھا آدمی اندر داہل ہوا لیکن جسمانی لحاظ سے وہ حاصل صحت مند دکھائی دے رہا تھا فاسٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو امران بھی اٹھ کھڑا ہوا تشریف رکھیں میرا نام البٹ ہے آنے والی نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران کی طرف مسافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا مجھے مائیکل کہتے ہیں امران نے مسافحہ کرتے ہوئے کہا البرٹ نے فاسٹر سے بھی مسافحہ کیا اور پھر وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا فاسٹر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سائنسی لیبارٹیوں کی تعمیر کے سلسلے میں بے پناہ مہارت رکھتے ہیں امران نے کہا جی ہاں ساری عمر اسی کام میں گزر گئی ہے لیکن اب تو میں ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں کیا آپ نے کوئی سائنسی لیبارٹی تعمیر کرانی ہے البرٹ نے جواب دیا میرا تعلق جنوبی اکریمہ کے ایک مول بوگانوں سے ہے ہماری کمپنی بھی سائنسی لیبارٹی کی تعمیر کا کام کرتی ہے اور میں آپ کی طرح سیول انجینئر ہوں امران نے جواب دیا اور پھر تو آپ سے مل کر بے حد مسرط ہوئی آپ تو میری ہی لائن کے آدمی ہیں البرٹ نے مسرط بھرے لہجے میں کہا جی ہاں اس لیے تو جیسے ہی فاسٹر نے بات کی میں اسے زبردہ سے کھینج کر جہاں لے آیا کیونکہ آپ جیسے ماہر سے ملاقات ہی جیسے بعد میں تباہ کر دیا گیا کیا واقعی ایسا تھا کس کی لیبارٹی تھی اور کس نے اسے تباہ کیا امران نے کہا یہ آج سے بارہ تیرہ سار پہلے کی بات ہے کامپنی مجھے شروع سے ہی پسند رہا اس لیے میں اکثر جہاں آتا جاتا رہتا تھا یہاں واقعی ایک بڑی اور وسیع سائنسی لیبارٹی موجود تھی جو حکومت اکریمہ کی ملکیت تھی اس کا انجار ڈاکٹر الفرد یہاں کا مقامی آدمی تھا پھر ایک روز میں نے حبار میں پڑھا کہ کسی غیر ملکی تندیم نے یہ لیبارٹی تباہ کر دیا اور ڈاکٹر الفرد بھی مانا گیا ہے میں کامپا آیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی لیبارٹی تباہ ہو چکی تھی وہ بلکل کھندر بن گئی تھی پھر جب کچھ عرصے بعد میں آیا تو اس لیبارٹی کی جگہ کھیلوں کا سامان بنانے والی فیکٹری تعمیر ہو رہی تھی میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ حکومت نے لیبارٹی والی جگہ کسی کو فروح کر دی اور انہوں نے لیبارٹی کو مکمل طور پر حتم کر کے اسے ہموار کر دیا ہے اور اب یہاں فیکٹری تعمیر ہو رہی ہے تب سے یہ فیکٹری یہاں کام کر رہی ہے البرٹ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا جب یہ لیبارٹی موجود تھی تو آپ نے اس کا نقشہ دیکھا تھا نقشہ وہ کیوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس ٹائپ کی لیبارٹی تھی عمران نے بڑے ماسوم سے لہجے میں پوچھا یہ لیبارٹی میں نے ساری گھوم کر دیکھی تھی یہ سانیف ٹائپ کی سائنسی لیبارٹی تھی البرٹ نے جواب دیا وہ پھر تو اس کے کئی خفیہ راستے ہوں گے کیونکہ سانیف ٹائپ کی لیبارٹی کہلاتی ہی وہی جاتی ہے اس میں خفیہ راستے ہوں عمران نے چھونکر کہا تو البرٹ کی چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابھر آئے اب مجھے یقین آگے کہ آپ واقعی سائنسی لیبارٹی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں ورنہ دو اچھے اچھے انجینئر بھی سانیف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ سانیف ٹائپ کی لیبارٹیاں بہت کم بنائی جاتی ہیں زیادہ تر لیبارٹ ٹائپ لیبارٹیاں ہی بنتی ہیں البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا حکومتیں تو واقعی لیبارٹ ٹائپ لیبارٹیاں ہی تعمیر کراتے ہیں ایسی تندیمیں جو لیبارٹی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سانیف ٹائپ لیبارٹیاں تعمیر کراتی ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹی حکومت اکریمہ ہی تھی عمران نے کہا جی ہاں لیکن یہ بنی ہوئی سانیف ٹائپ کی ہی تھی اور اس میں واقعی دو خفیہ راستے بھی ہیں البرٹ نے جواب دیا سانیف لیبارٹی تو میرا حاصل سبجیکٹ ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ کا آگرز پر اس تعمیر اس طبع شدہ لیبارٹی کا نقشہ بنا کر دکھا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات سامیہ آجائے جو میری لیے نہیں ہو اور اس طرح میں اپنی کیریئر میں مزید اضافہ کر سکوں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا عمران نے انتہائی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں میں بنا دیتا ہوں میری راداشت ہمیشہ سے اچھی رہی ہے مجھے یقین ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود میں ابرز کا دوس نقشہ بنانے میں کامیاب رہوں گا البرٹ نے فہریہ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی عمران اور فاستر بھی اٹھنے لگے تشریف رکھیں میں کاغذ اور کلم لے آؤں البرٹ نے کہا پھر مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا آپ کا کیا حیال ہے کہ فاستر نے البرٹ کی جانے کے بعد باق کرتے ہوئے کہا لیکن عمران نے ہونٹو پر انگلی لکھ کر اسے ہموش رہنے کا اشارہ کیا تو فاستر فکرہ مکمل کیے بغیر ہی ہموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد البرٹ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید موٹا کاغذ اور باقس تھا عمران باقس دیکھ کر بے احتیار مسکراتی کی باقس نقشہ بنانے کے لیے ضروری سامان کا ہی باقس تھا آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسا کام کرتے ہوئے تو مجھے ہوشی ہوتی ہے البرٹ نے کہا پھر اس نے کاغذ کو اپنے سامنے میز پر رکھا باقس کھول کر اس نے اس میں سے سامان نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا آپ نے تو باقاعدہ باقس بنا رکھا ہے نقشہ بنانے والا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے نقشہ بنانے کا بھی بہت چوک رہا میں نے اسے باقاعدہ سیکھا ہے البرٹ نے جواب دیا پھر اس نے نقشہ بنانا شروع کر دیا عمران اور فاسٹر دونوں ہاموش بیٹھے ہوئے تھے البرٹ واقعی نقشہ بنانے کا فن جانتا تھا وہ بڑی مہارے سے نقشہ بنا رہا تھا پھر تقریباً ایک گھنٹے تک وہ کام کرتا رہا لیجیے جناب یہ نقشہ تیار ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس تباہ شدہ لیبارٹری کا سو فیصد درست نقشہ ہے البرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران مسکرات دیا کیونکہ واقعی یہ درست انداز میں بنایا گیا نقشہ تھا لیبارٹری کے نیچے سے ہی پتا چلتا تھا کہ وہ حاسی وسیل لیبارٹری ہے اور سانیف ٹائپ کی ہے اس کے دو خفیہ راستے اور ایک مینڈ راستہ ہے یہ مینڈ راستہ تو ظاہر ہے اس طرف ہوگا یہ در اب فیکٹری ہے عمران نقشہ پر ایک دگاہ انگلی رکھتے ہوئے کہا جی ہاں اور یہ خفیہ راستہ ساحل سمندر پر جا کر نکلتا تھا اور حاسا بڑا اور چوڑا تھا جہاں سے شاید حکومت دھاری مشینڈی لیبارٹری تک پہنچاتی تھی البتہ یہ دوسرا خفیہ راستہ عمد و رفت کے لیے تھا یہ راستہ اس جگہ جا کر کھلتا جہاں آج کل سافٹ کلب بنا ہوا ہے البت نے جواب دیا کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ راستہ اسی جگہ جا کر کھلتا تھا جہاں اب سافٹ کلب ہے عمران نے کہا جی ہاں سو فیصد یقین ہے البت نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا یہ نقشہ میں لے سکتا ہوں بلکل لے سکتے ہیں میرے کس کام کا بہت شکریہ آپ کی طرف سے انتہائی قیمتی توفیے کے دور پر یہ میرے پاس رہے گا عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو فاسٹر بھی اٹھ کھڑا ہوا عمران نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں البت سے مسافحہ کیا پھر نقشہ تیہ کر کے اس نے اسے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھا اور ڈرانگ روم سے باہر آگئے تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے کالونی کی شڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی سافٹ لب کس کا ہے ایکٹریمیا کا کوئی بزنس وین ہے اس کا ہے البتہ اس کا منیجر رافی میرا واقف ہے فاسٹر نے کہا اب تو یہ بات حتمی طور پر تیہ ہو گئی کہ یہ لیبارٹری اب ٹاور سیکشن کے پاس ہے یا تو یہ تو البت کی خوشکسمتی ہے کہ ٹاور سیکشن کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ البت اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے ورنہ تو البت کی ہڈیاں بھی قبر میں اب تک گر سرٹ چکی ہوتی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لیبارٹری کے راستے کا کیسے پتہ چلایا جائے امران نے کہا وہ ساحل سمندر والا راستہ شاید موجود ہو کیونکہ کلپ والا راستہ تو اس وقت ہو ہی نہیں سکتا ورنہ تو یہ بات لیک آؤٹ ہو چکی ہوتی فاسٹر نے کہا یقین انہوں نے راستہ بدل دیا ہوگا امران نے کہا اور پھر وہ چھونک پڑا کار کسی پبلک فون بوس کی قریب روکنا امران نے فاسٹر سے کہا کیا ہوا کس کو فون کرنا ہے فاسٹر نے کہا یہاں کی تعرفی بک میں میری نظر سے ایک فرم کا نام گزرا تھا جو سائنس کیمیکل سپلائے کرتی ہے اس کا نام پیٹرک کارپوریشن تھا میں اس کے منیجر سے بات کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا کیا فون پر بات کریں گے اس سے مل کیوں نہ لیں فاسٹر نے کہا نہیں جو کام فون پر ہو جاتے وہ ملنے پر نہیں ہو سکتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دے پھر وہ کالونی سے باہر نکل کر وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ فاسٹر نے کار ایک پبلک فون بوس کے قریب روگ دی یہ لیجے کارڈ فاسٹر نے جیسے کارڈ نکال کر امران کو دیتے ہوئے کہا کیونکہ وہ فون بوس کیسے نیچی کمپنی کا تھا اور اس میں کارڈ استعمال ہوتا تھا رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی پیٹرک کارپوریشن کے منیجر کا نمبر چاہیے امران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا امران نے کریڈل دبایا اور پھر اس نے محسوس ہانے میں کارڈ ڈالا جب لائٹ آن ہو گئی تو اس نے انکواری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی لارڈ مارٹن بول رہا ہوں والنگٹن سے منیجر سے بات کرائیں امران نے لارڈ مارٹن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور یہ صرف ہولڈون کریں دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا ہیلو کینڈی بول رہا ہوں جناب منیجر حکم فرمائی جناب چند لمحباد دوسری طرف سے ایک مودبانہ مردانہ آواز سنائی دی ہیلو کینڈی بول رہا ہوں جناب منیجر حکم فرمائی چند لمحباد دوسری طرف سے ایک مودبانہ مردانہ آواز سنائی دی آپ کو تو معلوم ہے کہ کامبہ لیوارٹری میری ملکیت ہے عمران نے بھاری لہجے میں کہا وہ مجھے معلوم نہیں تھا جناب ڈاکٹر ڈیمرے سے ہی بات ہوتی رہتی ہے انہوں نے کبھی آپ کا نام نہیں لیا بارحال اتنا تو مجھے معلوم ہے کامبہ گیم فیکٹری آپ کے ملکیت اور آپ کا لائڈ ہاؤس تو کامبہ میں مشہور ہے میری لائک کیا حدمت ہے دوسری طرف سے کہا گیا مجھے اطلاع ملی کہ ہمارا ایک محالف روپیس لیوارٹری کو ٹریس کرنے کے لیے کامبہ پہنچنے والا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو میں پہلے حبردار کر دوں کہ آپ میں کسی صورت بھی اس سلسلے میں زبان نہیں کھولنی عمران نے کہا یہ سر لیکن صرف وہ مشتق کیسے پہنچ سکتے ہیں ویسے بھی یہ بات تو ہمارے درمیان شروع سے ہی تیش ہدا ہے کہ کامبہ میں کسی لیوارٹری کا وجود ہی نہیں کینٹی نے جواب دیا گوڑ بارحال محالف حکم دو نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اب مجھے اطمنان ہو گیا اور اب جب بھی کامبہ آنا ہوا تو آپ سے ملاقات ہوگی اور میرا وعدہ کہ آپ کو ایسا توفہ دیا جائے گا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے عمران نے کہا بہت شکریہ جناب ہم تو آپ کے حادم ہیں جناب کینٹی نے مسرد بھرے لہجے میں کہا ریکٹر ڈیم لے سے آپ میری کارل کے بارے میں کوئی ذکریں نہیں کریں گے عمران نے کہا یہ سی ٹھیک ہے سر دوسری طرف سے کینٹی نے کہا تو عمران نے گڑبائی کہہ کر کریڑل دبایا تو لائٹ بوجھ گئی اور کارڈ ہدھ بہت باہر آ گیا عمران نے کارڈ بکڑا اور واپس آ کر کارڈ میں بیٹھ گیا کیا ہوا فاسٹر نے پوچھا ابھی تو کچھ نہیں ہوا لیکن مستقبل میں شاید کچھ ہو جائے امید پر دنیا قائم ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فاسٹر بے احتیار ہس پڑا اب کہاں چلنا ہے فاسٹر نے پوچھا کسی چوک پر مجھے اتار دو میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا تمہارا ساتھ جانا ٹھیک نہیں عمران نے کہا تو فاسٹر نے اضباط میں سر ہلا دیا جوانا تم تک پہنچے گا اسے صرف بتا دینا خود ساتھ نہ آنا عمران نے کہا تو فاسٹر نے ایک برپیر اضباط میں سر ہلا دیا عمران نے اکتویل سانس لیا کیونکہ اب اس حفیہ لیوارٹری کا واضح کلو مل گیا تھا اسے معلوم تھا کہ اب اس کینڈی سے حتمی معلومات مل جائیں گی اس لئے اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات نمائع ہو گئے تھے آپ نے اس نگرانی کرنے والے کو پکڑ کر اسے پوچھ گوچھ کرنے کی بجائے اسے صرف ڈاج کیوں دیا ہے بوس مینگ نے ساتھ بیٹے ہوئے بیک آف سے محاتب ہو کر کہا وہ دونوں چارٹر ہیلیکاپٹر میں سوار فلوریڈا سے کامبہ کی طرف واپس جا رہے تھے تمہارا مطلب ہے کہ میں اس نگرانی کرنے والے پر ہاتھ ڈال کر عمران کی ذہن میں یہ بات کنفرم کر دیتا کہ میرے دل میں کوئی چور ہے مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ہم نے حفیہ طور پر واپس جانا تھا اور ہم جا رہے ہیں اب وہ نگرانی کرنے والا وہاں ہمارا انتظار کرتا رہے گا پھر لا محالہ وہ عمران کو یہی ریپورٹ دیکھا کہ اس نے ہمیں کھو دیا ہے اور بس بیگا آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اگر اس نے کسی طرح معلوم کر لیا کہ ہم واپس کامبہ گئے ہیں تو پھر وہ آپ نے مجھے حاصلہ حطرنات دکھائی دے رہا تھا میک نے کہا تب ہی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اب مستقل طور پر میک اپ میں رہوں گا ویسے بھی اب عمران کے وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا اس لئے زیادہ سے زیادہ وہ دو چار دن وہاں تفریق کر کے واپس چلا جائے گا بیگا آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا بہت سچ پوچھیں تو اس بار میری سمجھ میں آپ کے پولیسی ہی نہیں آ رہی دشمن سامنے آسانی سے اسے ہتم کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نہ جانے کہ وہ اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں میک نے کہا تو تمہیں میں نے نہیں بتایا کہ عمران کا نام سیف لسٹ میں ہے بیگا آپ نے کہا تو میک بے احتیار چھوم پڑا وہ تو یہ بات ہے اس لئے آپ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے میک نے کہا اور پھر پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی اچانک ٹرانس میٹر پر کال آنا شروع ہو گئی بیگا آپ نے چونگ کر جب سے ٹرانس میٹر نکال اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو بروک کالنگ اوور ٹرانس میٹر سے ایک ملدانہ آواز سنائی دی یس بوس اٹینڈنگ یو اوور بیگا آپ نے تیز لہجے میں کہا بوس عمران اور اس کے ساتھ اچانک ہوتیل سے گائب ہو گئے ہیں ان کا سامان بھی گائب ہے حالانکہ ہمارے آدم ان کی سہتی سے نگرانی کر رہے تھے مینجر پردال کی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی حفیہ راستے سے نکل کر گئے ہیں اوور بروک نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا حفیہ راستہ کیا مطلب کیا تمہیں اس راستے کا علم نہیں تھا اوور نہیں بوس مینجر اور اس کے ساتھی چند افراد کے علاوہ اور کوئی اس حفیہ راستے سے واقف نہیں مجھے بھی ایک سپروازر نے بتایا وہ اس راستے کے بارے میں جانتا ہے اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا اوور بروک نے جواب دیا پھر انہیں اس راستے کا کیسے علم ہو گیا تم اس بات کو چیک کرو یقین ہوٹیل کا کوئی آدمی ان سے ملا ہوا ہوگا اوور بی کاب نے کہا میں نے معلوم کیا ہے بوس واضح طور پر تو معلوم نہیں ہو سکا البتہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کام مینجر فاسٹر کی مدد سے ہوا کیونکہ ان کے غائب ہونے پر میں نے جب ہوتل ایکسٹرین میں پردال کی تو پتہ چلا کہ اس امران اور فاسٹر کے درمیان کئی بار فون پر باتیں ہوئی ہیں اوور بروک نے جواب دیا تو تم نے پہلے ایکسٹرین میں امران کی فون کی چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اوور بی کاب نے تیز لہجے میں کہا کیا تھا بوس لیکن ان کالوں کا جو ہوتل سے باہر کی تھی لیکن امران نے ایکسٹرین کی مرے سے باہر کوئی کال نہیں کی باقی ہوتل کے اندر سرویس روم اور منیجر وغیرہ سے تو بات مسافروں کی ہوتی ہے رہتی ہے اور وہ ظاہر ہے مشکوک نہیں ہو سکتی تھی اوور بروک نے جواب دیا تم ایسا کرو اس منیجر کو اگوا کر کے فائنٹ اوپر پہنچا دو میں بینک کے ساتھ وہاں آ رہا ہوں اس کے بعد میں خود اس منیجر سے پوچھ گوچھ کروں گا اوور بی کاب نے کہا یس بوس اوور اوور انڈال بی کاب نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے واپس جیب میں ڈال لیا پائلٹ بی کاب نے پائلٹ سے مہاتب ہو کر کہا یس سر تم نے ہمیں ایڈپورٹ پر نہیں اتارنا بلکہ شمال کی طرف ٹراکو پارک کی قدیب اتار دینا اور پھر ایڈپورٹ چلے جانا بی کاب نے کہا یس سر پائلٹ نے موڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ کھیل شروع ہو گیا ہے میک نے بی کاب سے مہاتب ہو کر کہا ہاں امران ان اس کے ساتھیوں کے اس طرح غائب ہونے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ انہیں کسی صورت بھی لیبارٹری کے بارے میں علم ہو نہیں سکتا پھر وہ کیا کھیل کھیلیں گے بی کاب نے کہا اور میک نے ازبات میں سر ہلا دیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہیلیکاپٹر ایک پارک کے قریب کھولے مردان میں اتر گیا تو بی کاب اور میک دونوں ہیلیکاپٹر سے اترے بی کاب نے پارلٹ کو ایک بڑا نوٹی نام میں دیا اور پارلٹ ہیلیکاپٹر کو ایک بڑھ پھر فضا میں لے گیا آؤ اب چلیں بی کاب نے کہا اور پھر تیزی سے پاک کی طرف بڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد انہیں ٹیکسی مل گئی بی کاب نے اسے ایک رہائشی کالونی کا پتہ بتایا ٹیکسی اس رہائشی کالونی کی طرف جوانہ ہو گئی پھر تقریبا نیس گھنٹے بعد وہ دونوں ایک درمیانے درجے کی کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے وہ مینجر ہاتھ لگیا ہے بروک بی کاب نے برامدرے میں ایک نوجوان سے محاطب ہو کر کہا وہ ہوتیل سے گائب ہے میری آدمی اس کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی وہ واپس آیا اور سیگوا کر لیا جائے گا بروک نے کہا میک اب تم گروپ کو کنٹرول کرو جیسے ہی مینجر یہاں آئے تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے اس کے ساتھ ہی پورے کامبہ میں امران اور اس کے ساتھوں کی تلاج شروع کر دو میں انہیں ہر قیمت پر ٹریس کرانا چاہتا ہوں بی کاب نے میک سے محاطب ہو کر کہا میک نے ازبات میں سر ہلا دیا بی کاب اس کوٹھی کے کمرے میں داہل ہوا اور اسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا اس نے اگبی دیوال میں لگی ہوئی ایک کلماری کھولی اس میں سے ایک جدید ساحت کا بڑا سا ٹرانس میٹر نکال اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس پر ایک محسوس فیکوینسی ایڈریس کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو سوپر ریڈن بی کاب کارلنگ اوور بی کاب نے فیکوینسی ایڈریس کرنے کے بعد ٹرانس میٹر آن کرتے ہوئے کہا یہ اس ٹی ایس ایچ اٹیننگ یو اوور جب لمحباد ایک مشینی سے آواز سنائے دی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے لوہے کی کئی گراریاں چلنے کے نتیجے میں یہ آواز پیدا ہو رہی ہو ٹی ایس ایچ جارج کلٹ سے بات کرائے سپیشنل کورڈ اوور دوسری طرق سیسی طرح مشینی آواز میں پوچھا گیا ٹی ایس ایچ ٹیپل زیرو ون اوور بی کاب نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹی ایس ایچ کورڈ دہراو اوور دوبارہ وہی مشینی آواز سنائے دی ڈوی ایکس ڈوی ون اوور بی کاب نے جواب دیتے ہوئے کہا کورڈ اوکی اوور ہیلو جارج کلٹ بول رہا ہوں اوور چند لمحباد ایک بھاری آواز سنائے دی بی کاب بول رہا ہوں کلٹ اوور اس بار بی کاب نے بڑے بیتکلو فانہ لہجے میں کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کامبہ سکال کر رہے ہو وہاں کیسے پہنچ گئے اوور کلٹ نے حرد بھرے لہجے میں کہا تو تمہیں ساری کھیل کے اطلاع ہی نہیں پہنچ جائے گئی حالانکہ میرا حیال تھا کہ تمہیں لارڈ صاحب ساتھ ساتھ بریف کر رہے ہوں اوور بی کاب نے حرد بھرے لہجے میں کہا کس کھیل کے بات کر رہے ہو اوور کلٹ نے حرد بھرے لہجے میں کہا تو بی کاب نے اسے پارٹین سے ہونے والی ساری بات اور پھر لارڈ مارٹن کا کامبہ پہنچنا عمران اور اس کے ساتھوں کی جہاں آمد پھر لارڈ مارٹن نے عمران سے ملاقات لارڈ مارٹن کی واپسی پھر اس کی فوریڈا واپسی اور اب دوبارہ کامبہ آنے تک تمام تفصیل بتا دی لارڈ مارٹن تو کامبہ جانے کی ضرورت تھی کیا کامبہ کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جا سکتے تھے اوور کلٹ نے قدر غسلے لہجے میں کہا ایسا میرے مشورے سے ہوا کیونکہ مجھے پارٹین سے کہا تھا کہ میں لارڈ مارٹن کی ساتھ ساتھ لبارٹین کی بھی حفاظت کروں اس پر میں نے کہا تھا کہ میں بیک فک دو جگہوں پر کیسے یہ کام کر سکتا ہوں اصل بات تو لبارٹین کی حفاظت ہے اس لئے لارڈ مارٹن بھی وہاں پہن جائیں تو اس طرح دونوں کی حفاظت ہو جائے گی اوور بیکاب نے کہا تم نے بہت بڑی ہماکت کی ہے بیکاب انتہائی بڑی ہماکت تم نے عمران کو کامبہ کا راستہ دکھا دیا ورنہ وہ ساری عمر سر پٹکتا رہتا تو اسے کامبہ کا حیال نہ آتا اب وہ کسی افریت کے طرح لبارٹین تک پہن جائے گا اوور کلیٹ نے انتہائی حیرت غصے بھرے لہجے میں کہا یہ کیسے ممکن ہے کلیٹ تم لوگ ہاں مہاں اس سے مروب ہو میں اس سے مل چکا ہوں اس کے ساتھوں کو بھی چیک کر چکا ہوں وہ میرے حیال کی مطابقہ میں جنٹوں سے زیادہ چالاک اور شاتر ہے اور بس اوور بیکاب نے مو بناتے ہوئے کہا تم یہ باتیں اس لئے کر رہے ہو بیکاب کہ تم نے اسے ابھی حرکت میں نہیں دیکھا اسے چونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا اصل تارگٹ کہاں ہے اس لئے وہ ہموش تھا جیسے اسی اصل تارگٹ کا علم ہوا وہ بھوکی اکاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑے گا اور اس وقت تمہیں اس کی اصل صاحیتوں کا علم ہوگا تم نے انتہائی ہم محکت کی ہے مجھے اگر ذرا بھی علم ہو جاتا تمہیں تمہیں اور لارڈ مارٹن دونوں کو کاما کرو نہ کرنے دیتا اب مجھے لیبارٹی کے انچار ڈاکٹر جوزف سے بات کرنی پڑے گی کہ اگر وہ فارمولا وہاں سے شفٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا وہاں سے شفٹ ہو جانا ہی بزیادہ بہتر ہے تم کچھ دیر انتظار کرو میں ڈاکٹر جوزف سے بات کرنوں پھر تمہیں ہوتکال کرتا ہوں کلٹ نے اندہائی تلح سے لہجے میں کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا بیکاپ نے ممو بناتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا پتہ نہیں اس عمران سے ان لوگوں پر کیا جادو کر رکھا ہے کہ جسے دیکھو اس سے مروب بلکہ خوبزدہ نظر آتا ہے بیکاپ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر تقریباً دس منٹ بعد ٹرانس میٹر سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہلو ہلو ٹی ایس ایچ کارلنگ اوور وہی مشینی آواز سنائی دی یہ سپر ایجنٹ بیکاپ اٹینڈنگ اوور بیکاپ نے کہا سپیشل کورڈ اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا تو بیکاپ نے سپیشل کورڈ دوبارہ دھوڑا دیا پھر ٹی ایس ایچ کورڈ دھوڑا کورڈ اوکی اوور دوسری طرف سے مشینی آواز سنائی دی ہیرو بیکاپ کلیٹ بول رہا ہوں اوور چند نمہ بات کلیٹ کی آواز سنائی دی ہاں کیا ہوا اوور بیکاپ نے کہا میری ڈاکٹر جوزف سے بات ہوئی ہے اس فارمولے پر کام شروع ہو چکا ہے اس لئے اب وہ فارمولا وہاں سے شفٹ نہیں ہو سکتا اوور کلیٹ نے کہا تو میں نے کب کہا کہ تم فارمولا لیبارٹی سے شفٹ کر دو اہر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم ایک آدمی سے اس قدر ہوفزدہ ہو رہے ہو اوور بیکاپ نے تلہ لہجر میں کہا اس بارے میں تمہاری جذبات اپنی جگہ سچے ہیں بیکاپ لیکن ہمیں بہت وسیع پیمانے پر ہر چیز کا حیال رکھنا پڑتا ہے میں ٹاور سیکشن ہیڈکوارٹر کا انچارج ہوں ٹاور سیکشن کے ساتھ ہزاروں افراد وابستہ ہیں مجھے ان سب کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں ویسے مجھے اکر معمولی سا بھی شعبہ ہو جاتا کہ اس فارمولے کے پیچھے امران لگا ہے تو میں کبھی کبھی اس فارمولے کو ہیڈکوارٹر سے پاس نہ کراتا لیکن اب جبکہ ہیڈکوارٹر نے اسے پاس کر دیا ہے اس کے تیاری کا وسیع پیمانے پر حکم بھی دے دیا ہے تو اب میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا مجھے حقیقتاً اس بات پر شدید غصہ ہے کہ لارڈ مارٹر اور تم اس افریت کو کامبہ لے آئے ہو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم فوری طور پر اس کا ہاتھمہ کر دو ٹلٹ نے کہا لیکن مین ہیڈکوارٹر نے تو اسے سیف لس میں رکھا ہوا ہے پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اس کا ہاتھمہ کر دوں ٹلٹ نے کہا اس کا کامبہ پہنچ جانا لیبارٹری کا کامبہ میں موجود ہونا یہ دونوں باتیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت لیبارٹری اور فارمولہ دونوں کو انتہائی شدید اور حقیقی حطرات لاحق ہو چکے ہیں مجھے معلوم ہے کہ لارڈ مارٹن کی حسوسی درحاظ پر مین ہیڈکوارٹر نے اس بات اس بات کے اجازت دے دی ہے کہ اگر لیبارٹری اور فارمولے کو حقیقی حدث لاحق ہو جائے تو امران کا ہاتھمہ کیا جا سکتا ہے کلٹ نے کہا بس مجھے اسی فیصلے کا انتظار تھا اور میں نے اس لیے تمہیں کار کی تھی اب تم قطعی بے فکر رہو میں امران اور اس کے ساتھ ہوں کوچوہوں کی طرح گھیر کر مار دوں گا بیخاب نے بڑے اعتماد بڑے لہجے میں کہا ویسے تو میرا حیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہاری لاوہ شاید میں کسی کو بتاتا بھی نہ لیکن تمہیں بتانے میں کوئی حرچ نہیں اس لیے بارٹری کے دو حفیہ راستے ہیں لیکن ان میں سے ایک حفیہ راستہ جو بڑا ہے اسے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے اس لیے ادھر سے تو کسی کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ دوسرا راستہ کامبہ کے شمال میں واقعہ ولف ہاؤس سے جاتا ہے ولف ہاؤس میں حصوصی تربیت یافتہ کمانڈوز اور حصوصی تربیت یافتہ کتے رکھے گئے ہیں لیکن اس راستے کو بھی لیبارٹری کے اندر سے کلوز کر دیا گیا ہے لیبارٹری میں دو ماہ کے لیے حراق اور عدویات کا زہیرہ کر دیا گیا اور تمام ضروری سائنسی اور غیر سائنسی سامان سٹاک کر دیا گیا ہے اس لیے ادھر سے بھی امران اور اس کے ساتھ ہی اندر نہیں جا سکتے ولف ہاؤس کا انچار بروس ہے میں اسے تمہارے متعلق بریف کر دیتا ہوں تم اس سے مل لو اور چاہو تو وہاں کا چارج سنبھال لو چاہو تو صرف نگرانی تک اپنے آپ کو محدود دکھو یہ تمہاری مرضی کیونکہ تمہاری عادت سے میں جانتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے کام کرنے کے عادی ہو کلٹ نے کہا تو بی کاب بے احتیار مسکرا دیا بہت شکریہ کلٹ اس کا فون نمبر کر معلوم ہو تو مجھے بتا دو میں ہودی اس سے موقع محل کے مطابق ڈیل کر لوں گا بی کاب نے کہا تو دوسری طرف سے بروس کا فون نمبر بتا دیا گیا اوکے اب گتائی بے فکر ہو جاؤ اور امران اور اس کے ساتھوں کی موت کی حبر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اوور بی کاب نے کہا اوکے یہ واقعی میری لیے بہت بڑی ہوشبری ہوگی اوور انڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا بی کاب نے مسکراتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کیا پھر اسے اٹھا کر واپس اگبی دیوار کے علماری میں رکھا اور واپس آ کر میز کے پیچھے ریوالنگ چیئر پر بیٹھ گیا وہ اب پوری طرح مطمئن بلکہ ایک لحاظ سے حاصل مسرور نظر آ رہا تھا کیونکہ اب اسے واضح طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ کرنے کی باقاعدہ اجازت مل چکی تھی تھوڑی دیر بعد میت پر موجود انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس بی کاب نے کہا بروک بول رہا ہوں باؤس منیجر فاسٹر ڈارک روم میں پہنچ چکا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کہاں سے ملا بی کاب نے پوچھا بوکار میں واپس ہوتیل پہنچا ہی تھا کہ ہم نے اسے گھیر لیا اور بے ہوش کر کے جہاں لے آئے بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اسے خوش میں لیاو میں بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ رہا ہوں میں کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہے ابڈان اور اس کے ساتھوں کے مطالق بی کاب نے پوچھا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ویسے بہت اگر آپ کہیں تو اس فاصل کی ذہن کو مشین سے چک کر لیا جائے بروک نے کہا پہلے میں ہوت اس سے بات کروں گا پھر اس بارے میں فیصلہ کروں گا بی کاب نے جواب دیا اس کے ساتھ اس نے انٹر کام کا ریسیور رکھا پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے وہ نمبر دائل کرنے شروع کر دی جو ٹاور سیکشن ہیڈکوارٹر کے انچارج کلٹ نے اسے بتائے تھے وولف ہاؤس ایک انتہائی سخت سے مردانہ آواز سنائی دی بروس سے بات کراؤ میں بی کاب بول رہا ہوں بی کاب نے تحکمانہ لہجے میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس دوران سیکشن ہیڈکوارٹر نے بروس کا اس بارے میں بریف کر دیا ہوگا یس سر ہولڈون کریں دوسری طرف انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا یس بروس بول رہا ہوں سوپر ایڈین بی کاب بول رہا ہوں تمہیں سیکشن ہیڈکوارٹر نے میرے بارے میں بریف کر دیا ہوگا بی کاب نے فہریہ لہجے میں کہا یے سر پاکی شاہ سکر سویس کو تباہ کرنے کا مشن لے کر جہاں کام باہ پہنچ چکی ہے اور میں اس کے حلاف کام کر رہا ہوں مجھے بتایا گیا کہ لیبارٹری کا حفیہ راستہ وولف ہاؤس سے جاتا ہے اس لیے تمہیں ہر لحاظ سے چوکرنا رہنا پڑے گا بی کاب نے کہا ہم پوری طرح الٹ ہیں سر ویسے تو یہ راستہ لیبارٹری کے اندر سے کلوز کیا جا چکا ہے اس کے باوجود ہم پوری طرح چوکرنا اور الٹ ہیں بروس نے جواب دیا میں فوری طور پر تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا کیونکہ اس لیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکی شاہ سکر سرزیس کا لیڈر عمران ہے اسے اس وولف ہاؤس کے بارے میں اطلاع نہ مل جائے لیکن اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود وولف ہاؤس کا چارڈ سنبھال لوں گا اور پتہ میں تمہیں اپنی ہاتھ سیکوینسی بتا دیتا ہوں کسی بھی مشکوک معاملے کی صورت میں تم فوری مجھ سے رابطہ کرو گے بیقاب نے کہا اس کے ساتھ اس نے اپنی ذاتی فیکوینسی بتا دی گیس سر دوسری طرح سے کہا گیا اور بیقاب نے اوکے کہا رسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک کرسی پر ایک نوجوان دسیوں سے جکرا ہوا بیٹھا تھا نوجوان کی جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سور تھا لیکن اسی گردن ڈھلکی ہوئی تھی کمرے میں بروک اور اس کی دو ساسی بھی موجود تھے تم نے کس بنا پر کہا کہ اس کا ذہن مشین سے چک کیا جائے بیقاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بروک سے مہاتب ہو کر کہا اس کو جب اگواہ کی جانے کے لیے بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ایسے رد عمل کیا جیسے یہ حاصل تربیت یافتہ آدمی ہو اس لئے میں کہہ رہا تھا بروک نے جواب دیا تم اسے ہوش میں نہیں لے آئے بیقاب نے کہا میں نے سوچ رہا کہ آپ کے سامنے ہوش میں لائے جائے تاکہ آپ اور اس کا رد عمل دیکھ سکیں ٹھیک ہے اسے ہوش میں لے آؤ بیقاب نے کہا تو بروک نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھ گیا جبکہ بروک بیقاب کے ساتھ پڑی ہوئی حالی کرسی پر بیٹھ گیا بروک کے ساتھ ہی نے آگے بڑھ کر نوجوان کے چہرے پر پیر ڈرپے تھپڑ مارنے شروع کر دیا چوتھے یا پانچھے تھپڑ پر نوجوان کراہتے ہوئے ہوش میں آ گیا تو بروک کا ساتھ ہی پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا کون ہو تم یہ میں کہاں ہوں نوجوان نے ہوش میں آتے ہیں اندہائی حیرت بھرے انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے بیقاب اس کے ساتھ اور کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں بیقاب نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا تم کون ہو اور مجھے بان کیوں رکھا ہے تم لوگوں نے نوجوان نے کہا اس بار اس کا لہجہ پہلے کی نسبت حاصل سملا ہوا تھا تمہارا نام فاسٹر ہے تم ہوتیل کے منیجر ہو پاکیشہ کا علی عمران اور اس کے ساتھ ہی تمہارے ہوتیل میں مقیم رہے ہیں اور تم نے انہیں ہفیہ لاستے سے ہوتیل سے باہر نکلنے میں مدد کی ہے بولو کہاں ہیں علی عمران اور اس کے ساتھ ہی بیقاب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا عمران اور اس کے ساتھ ہی کیا مطلب کون عمران ہوتیل میں تو بیشمار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں میرا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے فاسٹر نے کہا تمہارے تعلق کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے یہ درست ہے کہ تم نے ان کی کمرے میں جا کر ان سے ملاقات نہیں کی لیکن تمہاری اور عمران کی ہوتیل فون کے ذریعے بات ہی دھوتی رہی اور اس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے بیقاب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی مصافر کو کال کروں ہاں اگر کسی مصافر نے ہوتیل کے انتظامات کے سلسلے میں شکایت مجھ سے کرنے کے لیے مجھے کال کیا ہوگا تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے ویسے میں ذاتی طور پر کسی عمران یا پاکشائیوں سے واقف نہیں فاسٹر نے جواب دیا یہ واقعی تربیت یافتہ آدمی لگتا ہے ٹھیک ہے دو ہی صورتے ہیں یا اس پر تشدد کیا جائے یا پھر اس کا ذہن چیک کر لیا جائے تب اصل بات سامنے آئے گی بیقاب نے بروک سے محاطب ہو کر کہا جیسے آپ حکم کریں بروک نے مودبانہ لہجے میں کہا مشین سے چیک کرو مجھے اس کی چیہیں سننے سے کوئی دلچسپی نہیں مجھے تو عمران اور اس کے ساتھوں میں ایک بارے میں معلومات چاہیئے بیقاب نے کہا یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ تمہیں گولی مات دی جائے اس کے تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم مجھے عزود بتا دو کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی کہاں ہیں میرا وعدہ کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا بیقاب نے کہا میں نے جو کچھ کہا کرتے ہی سچ کہا حقیقت یہی ہے کہ میں کسی عمران اور اس کے ساتھ ہی کو نہیں جانتا میں تصیدہ سادھا کاروباری آدمی ہوں پہلے میں فلوریڈا میں ہوتل سے متعلق تھا پھر کئی سالوں سے کامبہ آگیا ہوں میرے مطالق تم کامبہ شہر کے کسی آدمی سے یا آفی سے پور سکتے ہو میرا کبھی بھی کسی بھی جن سے تعلق نہیں رہا میں تصیدہ سادھا سا آدمی ہوں فاسٹر نے جواب دیا اوکے تمہاری مرضی بھی سچ جھوٹ سامنے آ جائے گا بیقاب نے مو بناتے کہا تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بھر پھر کھلا اور بروک کے دونوں ساتھ خیلتے ہوئے اندر داہل ہوئے یہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ فاسٹر نے حیرت کے ساتھ سا سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو بیقاب بے احتیار مسکرہ دیا یہ ذہن کو چیک کرنے والی مشین ہے ابھی تم سب کچھ خود سچ سچ بتا دوگے بیقاب نے کہا ممم مگر میں نے تو جو کچھ بتایا سچ بتایا میں جھوٹ نہیں بول رہا تم میرا ذہن تو حراب نہیں کر دوگے فاسٹر حقیقتاً بہت دھوزادہ نظر آ رہا تھا بتایا تو ہے باقی عمرت تمہاری یا قبر میں گزرے گی یا مینٹل ہسپیٹل میں اس لئے ابھی بھی سچ سچ بتا دو میں سچ کہہ رہا ہوں مجھ پر یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں فاسٹر نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا لیکن ازران بروک کی ساتھیوں نے مشین سے کبر ہٹا کر اسے نیچے رکھا اور مشین میں موجود پلاسٹک کا ایک بڑا سا ہیلمٹ نما ہول اٹھا کر انہوں نے زبردستی کرسی پر بندے ہوئے فاسٹر کے سر اور چہرے پر چڑھا کر اسی گردر پر ہک کر دیا اب فاسٹر کا چہرہ شفاف پلاسٹک کی اندر سے نظر آ رہا تھا اور چہرے سے بھی وہ انتہائی ہو زیادہ دکھائی دے رہا تھا اس کے آنکھیں پھٹی ہوئی تو چہرے پر وحشت کے تاثرات بہت راضے تھے اگر یہ تربیت جافتہ ہوتا تو اس کا ریدی عمل اس مشین کے سلسلے میں ایسا نہ ہوتا ویکاب نے ہونچے باتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے بکسے کا